بیشتر وقت جو ہے زندگی کا وہ پڑھنے پڑھانے میں گزرا ہے اور پاکستان کے تعلیمی نظام کو برتنے کا اور سمجھنے کا بھی موقع ملا دنیا میں مختلف ملکوں میں جو جانے کے اتفاقات ہوئے ان میں میری ہمیشہ یہ پریفرنس رہی کہ جس شہر میں بھی جاؤں وہاں کی یونیورسٹیوں کو ضرور وزٹ کروں سو یورپ میں اور خود اپنے سب کانٹیننٹ میں ساؤتھ ایشیا میں نیپال اور بنگلہ دیش شری لنکا انڈیا پھر ملائیشیا ساؤتھ ایشیا پھر یورپ کے کئی ملک تو جہاں جہاں جانے کا موقع ملا ایک خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان کی یونیورسٹیوں کو دیکھیں کہ وہاں کیا کام ہو رہا ہے تو ایک بہت بڑا جو احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا کی بیشتر یونیورسٹیاں جو ہیں وہ کس قسم کے ادارے ہیں اور ہماریاں کی یونیورسٹیاں کس طرح کے ادارے ہیں اتنا واضح ہی ایک کانٹراسٹ سامنے آتا ہے یورپ کو تو چھوڑیں کہ جہاں پہ یونیورسٹیوں کے اندر چوبیس گھنٹے ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے میں کوئی ساڑھے پانچ سال کیمرج میں رہا اور وہاں پہ کتنی ہی لائبریڈیاں ایسی ہیں جو چوبیس گھنٹے کھلی رہتی ہیں اور ایسی بھی لائبریڈیز ہیں کہ جہاں پہ سٹاف نہ بھی ہوتے سٹوڈنٹس کچھ جاتے ہیں کتابیں نکالتے ہیں پڑھتے ہیں اور الیکٹرونیکلی ان کو ایشو بھی کروا لیتے ہیں الیکٹرونیکلی وہ واپس بھی ہو جاتی ہیں لیبارٹریز میں کبھی اندھیرہ نہیں ہوتا پوری پوری رات لیپس کھلی ہوتی ہیں پھر ساؤتھ کوریا میں دیکھا کہ وہاں کی لائبریڈی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ کتنی فنکشنل ہیں خود ہمارے بڑے صغیر میں بنے مجھے بنگلہ دیش میں جا کے اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ہمارا جو تصور ہے بنگلہ دیش کے بارے میں اسے بہت ہٹ کے ایک ماحول دیکھنے کو ملا اور آپ یوں دیکھیں کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو موجود ہے اور میں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے کوئی انیس سٹوڈنٹس کو لے کے ایک سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام میں گیا تھا ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے مجھے اس ڈیلیگیشن کو لیٹ کرنے کو کہا تو ہم چھٹا گونگ یونیورسٹی گئے اور جہانگیر نگر یونیورسٹی گئے دھاکہ یونیورسٹی گئے دھاکہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو دیکھ کے میری کچھ مجھے حیرت سے ہوئی کہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ ہم کو معلوم ہے کہ انیس سو باون میں بنگلہ کو قومی زبان بنانے اور سرکاری زبان بنانے کی مطالبے پر فائرنگ ہوئی اور ہمارے خطے میں یہ مشہور کیا گیا کہ یہ کوئی اردو کے خلاف تحریک ہے حالانکہ وہ صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ بنگالی کو بھی قومی زبان بنایا جائے وہاں پانچھے طالب علموں کو مار دیا گیا اور دھاکہ یونیورسٹی میں ایک شہید منار موجود ہے جو ان کی نیشنل منومنٹ بن چکی ہے اس دھاکہ شہر میں دھاکہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کو دیکھنا میرے لیے حیرت کی بات تھی اور جب ہم وہاں پہ گئے تو طالب علموں سے ملاقات ہوئی یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ وہاں پہ گیارہ اساتسہ میں سے آٹھ پی ایش ڈی ہیں اور دھاکہ یونیورسٹی سے اردو کا ریسر جنرل شائع ہوتا تھا اور فوراں جیسے میں نے کہا کہ ہم تقابل کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ جامعہ کراچی نے کم از کم اس وقت تک اور یہ میں دو ہزار گیارہ کی بات کر رہا ہوں اس وقت تک جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کو بھی کوئی پچاس بابن سال ہو چکے تھے ہماری یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے کوئی ریسر جنرل کبھی نہیں نکلا تھا اب نکلتا میرے خیال میں تو میں نے وہاں کے طالب علموں سے پوچھا بھی کہ بھئی آپ لوگ اردو کیوں پڑھتے ہیں اور بڑا پریکٹیکل جواب ان کی طرف سے آیا انہوں نے یہ کہا کہ سیر اس سے ہمیں ایک ایج حاصل ہوتا ہے ہماری یونیورسٹی کے جتنے سٹورنٹس ہیں جب یہ جوب مارکٹ میں جاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بائی لنگول ہیں انہیں انگریزی آتی ہے اور بنگالی آتی ہے ہم جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ٹرائی لنگول ہیں ہمیں انگریزی بھی آتی ہے بنگالی بھی آتی ہے اور اردو بھی آتی ہے تو جوب مارکٹ میں ہم ایکسل کر رہے ہوتے ہیں اوروں کے مقابل میں بڑا پریکمیٹک جواب تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ کتنا اشتیاق ہے علم کے لیے دنیا کی اور یونیورسٹیوں میں لیکن جب میں اپنی یونیورسٹیوں میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں تو بحیثیت مجموعی میں یہ نہیں کہہتا ہر جگہ بہت بری حالت ہے بحیثیت مجموعی ہماری یونیورسٹیوں کی صورتحال بہت پسماتا ہے میں اکثر اپنے سیمناروں میں یہ کہتا پاکستان کا علمیاں یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں جو کالیجز ہیں وہ اوور اپیریڈ اف ٹائم دے ہیو ناو بکم ایکسٹینشن آف اسکولز اور ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایکسٹینشن آف کالیجز ہو چکی ہیں یونیورسٹیوں میں نیا علم تخلیق نہیں ہو رہا بلکہ نسابی کتابیں ہیں ان سے پڑھایا جاتا ہے اور جو کچھ کالیجوں میں عام طور سے ہوتا ہے وہ کچھ اب یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے کوئی نئی چیز نئی تخلیق سامنے نہیں آ رہی ایچی سی نے ایک پسہ شروع کیا کہ جناب جو لوگ ریسرچ کریں گے ان کو انسینٹیو ملے گا جو لوگ پی ایس ڈی کریں گے انہیں دس ہزار روپے ایلاؤنس ملے گا پی ایس ڈی ایلاؤنس اور جو تحقیقی مجلوں میں ان کے لوگوں کے مقالے چھپیں گے ان مقالوں کی بنیاد پر جو ہیں ان کے پروموشنز ہوں گے وہ اسسسٹنٹ پروفیسر سے اسوسی ایٹ اور اسوسی ایٹ سے پروفیسر بنیں گے کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں لیکن پھر میں ارس کروں گا کہ بحیثیت مجموعی نہ تو پی ایس ڈی کا میار بلند ہو سکا اور نہ جرائید میں چھپنے والی مقالوں کا میار بن سکا اور کیوں کہ تحقیق دیکھئے تحقیق ہوتی ہے شوق کے ذریعے شوق کے نتیجے میں اب سے بیس سال پچھے سال پہلے جو لوگ ریسرچ کرتے تھے ان کے پاس کوئی مالی انسینٹیو نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ تحقیق کرتے تھے اور ان کا میار بہت اچھا تھا آپ پچھے سال پہلے کے ریسرچ جنرلز دیکھ لیں ان میں چھپنے والے مضامین دیکھ لیں میں اس وقت پاکستان میں کچھ تیرہ ریسرچ جنرلز کے ایڈیٹوریل بورٹ پہ ہوں اور ایک جنرل کا میں اسوسی ایڈیٹر ہوں جو چیزیں ہمارے پاس چھپنے کے لیے آتی ہیں ان کے اندر اب صورت یہ ہے کہ لوگ اپنی پروموشن کے لیے اپنی سٹوڈنٹس کے مقالوں کے اوپر اپنے نام ان کے ساتھ شامل کر کے جوائنٹ پبلیکیشن دے رہے ہوتے ہیں ایسا بھی ہوا اچھا یہ پی ایش ڈی کے ایک سٹوڈنٹ کے کسی چپٹر کے ساتھ آپ کا نام آ رہا ہے تو کوئی مزایقہ نہیں لیکن یہاں تک ہو رہا ہے کہ ایم فل کا جو کورس ورک ہو رہا ہے اس کورس ورک میں جو اسائنمنٹس لکھوائے جا رہے ہیں سپروائزر صاحبان ان طالب علموں کے اسائنمنٹس کے اوپر ان کے ساتھ اپنا نام دے کے جوائنٹ پبلیکیشن کے طور پہ وہ جنرلز میں چپنے کے لیے بیچتے ہیں ایسی بیسیوں مثالیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں لیکن ظاہر ہے میں کسی کا نام ڈسکلوز نہیں کروں گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں ریسرچ کا محول نہیں بن سکا اور یونیورسٹیوں میں ریسرچ کا محول اس لیے نہیں بن سکا کہ ہماری حکومتیں اور ہماری ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہماری وزارت تعلیم ان سب کی پچھلے بیس بائیس سال سے کوشش یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھتی رہے اور زیادہ سے زیادہ پی ایش ڈی نکلیں تاکہ ایک گلوبلائزڈ مارکٹ اکانومی کے اندر ایسے فنکشنریز ہم فراہم کر سکیں جو مارکٹ اکانومی کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں ان کا اپنا ریسرچ کا بیکگراؤن کیا ہے کتنی تربیت ہے کتنا شوق اس سے انہیں کوئی ورس نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ اسکول کی تعلیم کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے کالیجوں کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ ڈگریز دی جا رہی ہیں یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے آپ کبھی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کی ویب سائٹس پہ جائیں اور دیکھیں پاکستان میں تین تین سو سٹوڈنٹ پر مشتمل بھی یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں صرف یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھانے کے نکتہ نظر سے یہ ایک عمومی منظر نامہ ہے اور میں نے آپ سے شروع نے کہا کہ as a student of politics and as a student of history someone who has been in the social sciences for so many years مجھے جب بھی کہ دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے تو میں ان کی یونیورسٹیوں میں گھومتا پھرتا ہوں ان کے تعلیمی نظام کو دیکھتا ہوں اور اپنے تعلیمی نظام سے موزنہ کر رہا ہوتا ہوں یہ بڑی فطری سی بھی بات ہے ایک بہت بڑا جو فرق میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے جو ترقی آفتہ ملک ہیں یا ترقی آفتہ تعلیمی نظام ہیں ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے نظام جو ہیں وہ critical thinking کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اسکول سے آپ دیکھ لیں بچوں کے اندر critical thinking پیدا کی جاتی ہے ان کو سوچنا سکھایا جاتا ہے ان کو سوال کرنا سکھایا جاتا ہے اور ان بچوں کے سوالوں جواب دیے جا رہے ہوتی ہیں اس سے وہ ذہن بنتا ہے کہ جو پھر چیزوں کو as such قبول نہیں کر رہا ہوتا بلکہ questions کے ذریعے سے research کے ذریعے سے حقائق تک پہنچتے ہیں تو آج جو آپ سے ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع بھی ہم نے اسی لئے یہ رکھا کہ پاکستان کا تعلیمی نظام تنقیلی فکر سے یا critical thinking سے محروم کیوں ہے ہے why are we so apart from critical thinking? Why critical thinking has not made inroads in our educational system? اس حوالے سے میں جو گفتگو کروں گا اگلے چند منٹوں میں وہ بنیادی طور پر دو دائروں میں ہوگی پہلی تو میں یہ گفتگو کروں گا کہ تنقیدی فکر ہوتی کیا ہے ظاہر آپ سب کو پتا ہے لیکن شاید میں آپ کی جو معلومات ہیں اسی کو دھرارہ ہوں گا لیکن آگے بڑھنے کے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے ذہن میں تازہ رکھیں کہ تنقیدی طرز فکر ہوتا کیا ہے اور دوسرے حصے میں میں پھر پاکستان کے تعلیمی نظام پہ آؤں گا اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ہمارے ہاں اس تنقیدی طرز فکر کو نظامی تعلیم کا حصہ بننے سے رکھے رکھا گیا ہے تو جہاں سے ایک پہلی موضوع کا تعلق ہے میں یہ ارس کروں گا کہ تنقیدی طرز فکر جو ہے میں اس کو طرز فکر کے ساتھ ساتھ اسے طرز فکر و عمل کہہ رہا ہوں کیونکہ سوچنا is one thing اور سوچنے کا جو پراسس ہے سوچنے کی جو عادت ہے سوچنے کی جو پریکٹس ہے کیونکہ باہر کے ملکوں میں تنقیدی فکر کا صرف تعرف نہیں کروایا جاتا اسٹوڈنٹ سے ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں تاکہ وہ خود پریکٹس کے ذریعے سے سمجھیں کہ تنقیدی فکر کیا ہوتی ہے اس لیے میں تنقیدی طرز فکر و عمل کی بات کر رہا ہوں جہاں تک تنقیدی فکر کا تعلق ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ تنقیدی فکر یا کرٹیکل سینکنگ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم حقائق کو معلومات کو بیانات کو یا جو بھی چیزیں ہماری سامنے رکھی جائیں ہم ان کو جون قطوع تسلیم نہ کر لیں ہم taken for granted کی policy ترک کریں کہ whatever is told to us that is the truth اور ہم نے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو استعمال کریں اور ذہن کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان حقائق کا ان معلومات کا اور آج کی دنیا معلومات کا ذخیرہ ہے اتنی information ہے اتنی information اس رکھ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ سے کوئی بیس بائیس سال پہلے یا تھوڑا اور پہلے جب ہمارے ہاں جنرل زیاولک صاحب کی حکومت تھی اور censorship ہوا کرتا تھا تو یہ ایک جملہ تھا کہ جی خبروں پر بہت جبر ہے تو آپ سے کوئی پندہ سولہ سال پہلے جب یہ حالات بدل گئے اور ٹی وی چینلز آ گئے اور ہر چینلز سے ہر ایک گھنٹے بعد خبریں بھی آ رہی ہیں discussion program بھی آ رہی ہیں اب social media بھی آ چکا ہے تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم خبروں پر جبر سے خبروں کے جبر کے دور میں داخل ہو گئے ہیں یعنی اب خبروں کا جبر ہمارے اوپر ہے اتنی خبریں اتنی خبریں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو صحیح سمجھیں کس کو غلط سمجھیں so critical thinking آج جتنی ضروری ہو چکی ہے شاید ماضی میں کبھی اتنی تھی نہیں کیونکہ آج جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں چاہے وہ حقائق ہیں چاہے وہ بیانات ہیں وہ معلومات ہیں اور معلومات کا اتنا بڑا زخیرہ ہے ہمیں اس کے اندر shifting کرنی ہے ہمیں اس کے اندر فرق کرنا ہے کہ کونسی بات درست ہے اور کونسی بات غلط ہے اچھا اور درست اور غلط کا فیصلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل یہ بات ہے کہ بہت سی باتوں کے اندر کچھ درست ہوتا ہے اور کچھ غلط ہوتا ہے تو یہ چیز نکالنا کہ کونسی بات میں سے کتنا حصہ جو ہے وہ حقیقت ہے صداقت پر مبنی ہے اور کتنا حصہ جو ہے وہ صداقت پر مبنی نہیں ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم critical thinking کی عادت ہم میں نہ ہو اور critical thinking کی عادت ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں ہم اپنی عقل کو functional بنائیں اور ہم چیزوں کو جس شکل میں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں قبول نہ کر لیں چنانچہ تنقیدی فکر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان کی اندر مفروضوں کو حقائق سے الگ کریں کونسی چیز ہے جو فرض کر لی گئی ہے کونسی چیز حقیقت ہے جو چیز فرض کر لی گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کی توسیق ہو سکے وہ ویریفائی ہو سکے جو چیز ویریفائی نہ ہو سکے اس کو ہمیں نظرانداز کرنا ہوگا جو چیز ویریفائی ہو رہی ہے اور یہ ویریفیکیشن ہماری عقل کر رہی ہوگی اس کو ہمیں قبول کرنا ہے تو جو تنقیدی طرز فکر ہے یہ اگر میں ایک اور ٹرام استعمال کروں اور اردو کی یہ ایک رد و قبول کا معاملہ ہے کہ کس چیز کو رد کرنا ہے کس چیز کو قبول کرنا ہے عام طور سے روز مرہ میں جب ہم تنقید کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو تنقید کا مفہوم ہم لیتے ہیں کسی چیز کو رد کرنا ملکہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار آپ کو تو تنقید کی عادت ہے ملکہ یہ کہ آپ کو تو چیز کے خلاف بولنے کی عادت ہے لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو تنقید کا مطلب کسی چیز کو رد کر دینا نہیں ہے بلکہ جو چیز رد کرنے کے قابل ہے اسے رد کرنا ہے اور جو چیز قبول کرنے کے لائق ہے اس کو قبول کرنا ہے تو یہ رد و قبول کا جو عمل ہے یہ دراصل تنقیدی طرز فکر ہے اب جو تنقیدی طرز فکر ہے اس کے کچھ مرحلے ہو سکتے ہیں how to get about it how to go about it ہم کس طرح سے critical thinking کے process کے اندر شامل ہوں اور اپنی سوچوں کو critical بنانے کی کوشش کریں پہلا تو یہ کہ ہم اپنی ارد گرد چیزوں کو پر نظر رکھیں منعہ مشاہدہ کریں دنیا میں رہنے کے دو طریقے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی گردوں پیش میں چیزوں کو دیکھیں ان میں درچس پی لیں اور یہ طریقہ یہ ہے کہ بس آپ ایسے گزر جائیں آپ نے وہ شیر سنا ہوگا کہ سرسری ہم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہا جہان دیو عرصہ یعنی یہ کہ اگر آپ گزر جائیں تو گزر جائیں لیکن غور کریں تو دنیا کی ہر چیز کے اندر آپ کو معنی نظر آئیں گے آپ کو نباتات کے اندر آپ کو جمدات کے اندر آپ کو انسانوں کے اندر یہاں تک کہ پیڑوں میں بوٹوں میں، پھولوں میں، باغوں میں ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مفہوم کوئی نہ کوئی خابل غور چیز ملے گی ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں آیا میں نے مثال دی کہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں ہمارے ملک کے ایک سینئر سیاستدان تھے کچھ ہی عرصہ قبل ان کی وفات ہوئی تو ایک زمانی میں جب وہ جیل میں گرفتار تھے تو انہوں نے ایک عجیب دلچسپ مشغلہ انہوں نے پا رہا زہر ماں کرنے کو کچھ نہیں تھا تو ان کی جو کوٹھڑی تھی اس سے متصل جو چھوٹا سا لون تھا اس میں دو ایک پیر لگے ہوئے تھے اور وہاں پہ صبح سے چڑیوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا تھا تو انہوں نے چڑیوں پہ ایک اور شروع کر دیا اور ان کی کتاب ہے رزم زندگی کے نام سے وہ کتاب کا بھی آپ دیکھئے گا پورا ایک چپٹر ہے صرف چڑیوں کے اوپر جس کا مطلب یہ ہے کہ چڑیاں بھی ہمیں بہت کچھ سکھا سکتی ہیں بہت کچھ بتا سکتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی غور و فکر کرنے والا ذہن ہے اس کا پہلا جو مرحلہ ہے پہلی جو تربیتگاہ ہے وہ مشاہدہ ہے گردو پیش کا مشاہدہ دلچسپی لینا اب بہت سارے لوگ ہیں وہ چیزوں میں دلچسپی لیتی ہیں انہیں ہر چیز کے اندر انٹرسٹ محسوس ہو رہا ہوتا ہے سوالات کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا محدود دائرہ ہے یہی کافی ہے اسی میں میں زندگی گزار لوں تو پہلی بہت اہم چیز جو ہے وہ تو ہے مشاہدہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذہنوں کو اس بات پر آمادہ کریں اور ذہنوں کی تربیت کریں کہ وہ سوال اٹھانا شروع کریں ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں نہیں ہوا کب ایسا ہوتا ہے کب ایسا نہیں ہوتا تب جو بات ہوئی تھی وہ بات اب کیوں نہیں ہو رہی ہے تو دنیا کی ہر فنومنن کے اندر سے بیسیوں سوالات اٹھتے ہیں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر بیسیوں سوالات قائم ہو سکتے ہیں میں نے ایک مسوعدہ دیکھا جوش ملیہ آبادی نے علامہ اقبال کشیری مجموعہ پیڑ رہے ہیں اور اقبال کے اشار پڑھ رہے ہیں اور اس پر سائیڈ میں جیسے ہم سب ہی پینسل سے کچھ لکھ لیتے ہیں تو انہوں نے کچھ استفسارات کیے ہوئے ہیں کچھ سوال اٹھائے ہوئے ہیں اقبال ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور جوش صاحب سائیڈ میں لکھ رہے ہیں اچھا اور اچھا لکھ کے انہوں نے آگے ایک استفامیہ نشان بھی بنایا ہوا ہے کوئی کسی شہر میں کوئی اور دعویٰ کیا گیا ہے تو اس کے سائیڈ میں انہوں نے لیتی ہے ہاں ہاں بھئی ٹھیک ہے آپ صحیح آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا ملین آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اسے صرف پڑھ نہ لیں بلکہ اس سے مقالمہ کریں اس سے ڈائیلاغ کریں اس سے آپ کا ذہن آپریٹ ہوتا ہے اور آپ چیزوں کو جس شکل میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس شکل میں نہیں رہے ہوتے بلکہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں اچھا جو شخص سوال کرتا ہے وہ دوسرے لفظوں میں شک کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تشکیق کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تشکیق جو ہے اسکیپٹسزم یہ بہت اندہ چیز ہے یہ بڑی کارامت چیز ہے یہ ہمیں حقیقت سے حقیقت کی طرف لے جاتی ہے ایک حقیقت سے بہتر حقیقت کی طرف لے جاتی ہے ہم نے ایک چیز دیکھی اگر ہم نے اسے دیکھ کہ ویسے ہی خبول کر لیا فرض کی دیا وہ چیز بالکل درست ہے تو بس اس درستگی کی حد تک جو ہے وہ ہم تک کنوے ہوئی ہے لیکن جب ہم تشکیق کا اظہار کریں گے تو ہم اس چیز کو زیادہ بہتر شکل میں دیکھنے کی کوشش کریں گے اب کلاتون کی کتاب ہے ریپبلک اور اس کے اندر جو میتھوڈالوجی اس نے استعمال کیا وہ بڑی دلچسپ ہے اس نے ایک کلاس روم بنائی ہے اور اس کلاس روم میں ایک استاد ہے اور استاد جو ہیں وہ عملی ذندگی میں بھی ان کے استاد تھے یعنی سخرات سخرات جو ہیں وہ کلاس روم میں آتے ہیں اور تعلیموں سے کہتے ہیں کہ بھئی آج ہم انصاف کے موضوع پر بات کریں گے تو ایک تعلیموں سے وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں آپ کی خیال میں جسٹس کیا ہے انصاف کیا ہے اس نے جواب دیا اور وہ جواب بلکل درست جواب ہے لیکن استاد جو ہے وہ اس میں ایک سوال اٹھاتا ہے پیسے یہ بات تو بلکل درست ہے لیکن اس سے ایک پہلی یہ بھی نکلتا ہے یا نکل سکتا ہے اس کا کیا جواب ہوگا تو ایک اور تعلیموں جو ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے اور اس سے پہلی والا جواب جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اب اس دوسرے جواب کے اوپر استاد پھر ایک سوال نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی بات تو یہ بھی بلکل درست ہے تم نے ٹھیک کا لیکن فرض کرو کیسا ہو یہ اب ایک اور سوال آیا اب وہ ایک اور تعلیموں سے کہتا ہے کہ تم اس کا جواب دے سکتی ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے جب وہ چیپٹر ختم ہوتا ہے تو انصاف کے موضوع کے اوپر جو حتمی رائے قائم ہوتی ہے جو فائنل اپینین بنتا ہے وہ دراصل وہ چیز ہے جو افلاتون آپ کو دینا چاہتا تھا بتانا چاہتا تھا مجھے بتانا چاہتا تھا لیکن اس نے پروسیس ایسا استعمال کیا کہ ایک سچ سے بہتر سچ اور اس سے اس سے بہتر سچ اور اس سے بہتر سچ کا سفر کرتے کرتے بہترین تک آپ کو پہنچا دیا یہ سفر نہ تہہ ہو پاتا اگر اس نے تشکیق کا راستہ اختیار نہ کیا ہوتا تو یہ تشکیق ہے اس کیپٹس ایزم ہے یہ بہت ضروری ہے یہ جو انکوائری ہے یہ بہت ضروری ہے اس سے ہم ہماری فکر جلا پاتی ہے اور ہم آگے سے آگے بڑھتے ہیں ایک اور پہلو جو critical thinking کے لئے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اپنے سوالات اپنے مشاہدے کے نتیجے میں اپنے تجزیے کے نتیجے میں اور تقابل کے نتیجے میں اور اپنی عقل کو استعمال کرنے کے نتیجے میں ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قابل ذکر سچائی تک پہنچ چکے ہیں اور یہ ہماری رائے ہیں ہمیں ذہنی طور سے اس کے لئے بھی تیار رہنا چاہیے کہ کل کوئی اس کو بھی رت کر سکتا اور اس سے بہتر سچائی کی طرف لے جا سکتا میں جب برطانیہ میں اپنا ڈاکٹریٹ کر رہا تھا تو میرے جو استاد تھے یا سپروائیدر تھے اب سے کوئی ساتھ آٹھ سال پہلے ان کی وفات ہو گئی جیفری ہوتن ان کا نام تھا اور وہ سوشیالوجس تھے بڑے مچھور سوشیالوجس تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی اور بہت ہی دقیق کتاب تھی کم از کم میرے لیے تو بڑی مشکل کتاب تھی وہ دی پلاوزیبل ان ہسٹری اور اس کے پروفیس میں انہوں نے ایک بڑی عجیب باپ لکھی انہوں نے کہا کہ میں اس کتاب میں جو کچھ کہ پایا ہوں وہ موضوع زیر بحث جو ہے یا جو موضوع اس وقت اس حوالے سے اس موضوع کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے اس بحث میں یا اس ڈیبیٹ میں میرا حصہ ہے اور میں نے کوشش یہ کیا کہ ڈیبیٹ کو آگے لے کے جاؤں یہی میری کتاب کا مقصد تھا یہی میرا حدف تھا اور میرا خیال ہے کہ میں اس ڈیبیٹ کو کچھ آگے لے کے گیا ہوں لیکن یہ ڈیبیٹ جاری رہنی چاہیے اور اس ڈیبیٹ کے جاری رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو آج مجھے ہتمی صداقت لگ رہی ہے آنے والے محقق اس سے آگے جا کے اس سے بہتر صداقت کی طرف نشاندہ ہی کریں سو بہت اچھا ہو کہ میری کتاب رد ہو جائے اور جتنے جلد رد ہو جائے اتنا جلد ہماری ڈیبیٹ آگے بڑھے گی یہ ایک محقق کا طرز فکر ہے جس نے بیسیوں چیزوں کو رد کر کے ایک مقام تک علم کو پہنچایا اور اب وہ دعا کر رہا ہے کہ اور آگے جائے علم کا سفر اور اگر اس کے لیے میرے آج تک کے نتائج فکر کو رد کرنا ضروری ہو تو وہ رد کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ یہ ہے اور فائنلی کرٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے لرن کیا ہے یا جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم کچھ اس انداز سے مرتب کریں کہ اب ہمارا سننے والا اور ہمارا پڑھنے والا جو ہے اس تک ہمارا مدہ ہمارا جو متعلیہ ہے وہ آسانی سے پہنچ جائے یعنی تھنکنگ پروسس ایک چیز ہے اور کمیونکیشن ایک اور چیز ہے ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے جس پروسس سے گزر کے ایک چیز کو سمجھا ہے اسی پروسس کے اندر ہم اپنے ریڈر کو بھی انوالف کریں ہم ریڈر کی کنوینئنس کے لیے کوئی ایسا سانچہ بنا سکتے ہیں کہ جو اس موصوب تک اس نتیجے فکر تک پہنچنے میں اس کے لیے مددگار ہو ہم ایسی جو لوگ ریسرچ کرتے رہے ہیں جنہوں نے پی ایش ڈی کیا ہے یا انفل کیا ہے ہم لوگوں کے جو تحقیقی مقالے ہوتے ہیں ان میں ایک چیز انٹروڈکشن ہوتی ہے جو بلکل شروع میں ہوتی ہے اب میں سے یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص پی ایش ڈی کیا ہوا یا انفل کیا ہوا ایسا نہیں ہوگا جس نے انٹروڈکشن شروع میں لکھا ہو یعنی آج میں ریجسٹر ہو گیا پی ایش ڈی کے لیے اور میں نے اپنی تحقیق شروع کی اپنے موضوع پہ جو مجھے اگلے چار سال کرنی ہے تو پہلی چیز جو میں لکھ رہا ہوں گا وہ انٹروڈکشن ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ چار سال بعد میں کہاں پہنچا ہوں گا لہذا طریقہ یہ ہوگا کہ میں پہلے اپنی آؤٹلائن بناوں گا میں پہلا چیپٹر لکھوں گا دوسرا چیپٹر لکھوں گا تیسرا لکھوں گا جب میرے چھے سات چیپٹر پورے ہو جائیں گے تو میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا کہا ہے اس کے اندر اس کے بعد میں انٹروڈکشن لکھوں گا تاکہ میرا پڑھنے والا جو ہے اسے چار سال نہ لگے میرے تیسسس کو سمجھنے میں اس میرا تیسسس جو ہے شروع کے دس صفوں میں بارہ صفوں میں سمجھ میں آ جائے اب پھر میں اپنے سپروائزر کی مثال دوں گا اس کا بڑا اچھا کہنا تھا وہ کہتا تھا کہ اپنی پڑھنے والوں کو کبھی انتظار میں نہ رکھنا کہ پوری کتاب پڑھ کے ہی اسے پتا چلے اس میں کیا ہے آپ شروع میں اپنی کارڈ کھول دیں کارڈ کھولنے کا مطلب جن لوگوں نے تاش کھیلے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ جب تاش پانٹے جاتے ہیں تو ہم اپنی حصے کے تاش اٹھا کے چھپا کے رکھتے ہیں اور سامنے والوں کو دکھاتے نہیں ہیں اس کا کہنا یہ تھا کہ اپنے تاش کھول دو اور بتا دو کہ تمہاری ریسرچ کے اندر کیا 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 چیزیں شامل ہیں اور کیا چیزیں شامل نہیں ہیں شروع ہی میں بتا دو کہ تاکہ اس کا انتظار اور اس کی توقعات اتنی نہ بن جائیں کہ آخر میں وہ کہے کہ ان کیاں تو یہ چیز تو تھی نہیں اس موضوع سے انہوں نے تش نہیں کیا تو critical thinking کا مطلب یہ بھی ہے کہ one should be so honest to oneself and one should be so honest to one's readers that he should tell in the very beginning what is there in the research and what is not there شروع میں بتائیں تاکہ آپ کے ریڈر کو پتا ہو کہ وہ کیا چیز پڑھنے جا رہا ہے آپ کی communication اس کے لئے اتنی ہونی چاہیئے کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں چار سال میں آیا ہے وہ چار گھنٹے یا آٹھ گھنٹے کے مطالعے میں اس ساری علم کو اپنے اندر جذب پڑھ لیں تو critical thinking کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر نہ صرف critical ability موجود ہو سوچنے کی ability موجود ہو بلکہ بتانے کی ability موجود ہو لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی بھی ability ہو اب میرے پاس جو time ہے اس میں شاید تھوڑا سا میں time اور اس چیز میں لے دوں کہ ایک اچھا critical thinker جو ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیئے میں بہت جلدی جلدی بولوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر تجسس کا مادہ ہونا چاہیے انکویزیٹیو نیس ہونی چاہیے جب تک ہم انکویزیٹیو نہیں ہوں گے جاننا نہیں چاہیں گے اس سے تک ہمارا تحقیق کا اور critical thinking کا سفرنے شروع ہوگا ہمیں باخبر رہنے کی آگر ڈالنی چاہیے ہم جس بھی discipline میں ہیں اس discipline میں کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں کیا لکھا جا رہا ہے کیا debates چل رہی ہیں آپ اگر economics کے student ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت economics میں دنیا میں major کیا بحثیں ہیں sociology میں کیا بحثیں ہیں اس سے یہ بہت ضرور ہے کہ ہم research journals بھی نئی کتابیں بھی دیں ہم نیٹ سے بھی فائدہ اٹھائیں پھر ہمیں یہ بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ صلاحیت develop کر چکی ہے ہم رکیں گے نہیں کوئی ہمیں روکے گا بھی تو ہم نہیں رکیں گے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ critical thinking کے نتیجے میں مسلمات کو challenge کیا جاتا ہے اور جو مسلمات کے پیچھے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے وہ مضائمت کرتے ہیں وہ آپ کو روکتے ہیں مت سوچئے آپ یہ سوال نہ کیجئے تو آپ کو اتنا اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کو ان سب کو face کرنا اور پھر یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ دنیا میں اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے so اس کا مطلب یہ ہے کہ you are not the final truth سچائیاں ہر جگہ ہو سکتی ہیں اور ہر معاشرے میں ہو سکتی ہیں ہر مذہب اور ہر مسلک کے ماننے والوں میں سچائیاں ہو سکتی ہیں ہمیں stereotyping سے نکلنا چاہیے کہ فلاں قوم ایسی ہوتی ہے فلاں ایسی ہوتی ہے جو قوم اچھی ہے اس کے لئے پوری قوم کو ہم کہتے ہیں بڑے مہمان نواز قوم ہے جس کو ہم برا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہم ایک general generalization کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسی قوم ہے میرا خیال یہ کہ اچھے لوگ اور برے لوگ دنیا کی ہر قوموں میں ہوتے ہیں ہر معاشرے میں ہوتے ہیں تو یہ جو ایک تنوہ ہے جو ایک diversity ہے اس کو تصمیم کرنا چاہیے اور اس بات کے لئے ذہنی دے کہ اگر میں سچائی کی تلاش کر رہا ہوں تو ارجنٹینہ میں بھی کوئی کر رہا ہوگا اور پیرو میں بھی کوئی کر رہا ہوگا اور جپان میں بھی کوئی کر رہا ہوگا اور جو جو لوگ سچائی کی تلاش کے سفر میں ہیں ان سب کو ہمیں اپنا دوست سمجھنا چاہیے اس لیے کہ سب کے قاوشوں سے وہ اجتماعی بصیرت امرج ہوتی ہے جو پھر کل انسانیت کا اساسہ ثابت ہوتی ہے تو یہ چند ایک بہت عمومی سی باتیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا خود critical thinking کے بارے میں اب کیونکہ ٹائم میرے پاس کوئی بیس پائیس منٹ ہی ہیں تو میں چاہوں گا کچھ ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں اور تعلیم کے بارے میں بات کریں تو تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا مقصد ہی ایک critical thinking کا ادا کرنا ہوتا ہے تعلیم کے اندر ان بیلڈ ہونی چاہیے critical thinking کہ جو شخص تعلیم حاصل کرے اور تاکہ مفصل فارج سے گزرے اس کے اندر critical thinking بڑھتی چلی جائے یہاں تک کہ جب تعلیم سے فارج اور ایک اچھا critical thinking بن چکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دنیا کی ہر چیز کو اخر کی قصوٹی پر پرکتا ہوگا اب وہ چیزوں کو بہت معروضی انداز میں دیکھتا ہوگا غیر جانبدار ہو کے objective ہو کے دیکھتا ہوگا وہ رد و قبول کے عمل کا حصہ ہوگا چیزوں کو رد بھی کر رہا ہوگا قبول بھی کر رہا ہوگا وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ اچھی بات کہنے والا کون ہے بلکہ وہ اچھی بات کو قبول کر رہا ہوگا چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو وہ اس چیز کو جو اس کی عقل کو اپیل نہیں کرتی اس کو رد کر رہا ہوگا چاہے وہ کتنے ہی عزیز دوست کی طرف سے آ رہی ہو کتنے ہی عزیز انسان کی طرف سے آ رہی ہو پھر اگلے مرحلے میں تحقیق کا کام یعنی تعلیم سے جو ایک critical thinker emerge ہو کے آئے گا وہ جب میدان میں آئے گا تو اس کے لیے راستے صاف ہوں گے تحقیق کیا ہے میں عام طور سے اپنے research کے students کے سامنے بہت آسان الفاظ میں تحقیق کا منصب بتا رہا ہوں کہ what is research to me میرا خیال ہے کہ تین چیزیں ہیں جو research ہیں جن کی بنیاد پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز جو میرے سامنے یہ ایک محقق کی دی ہو چیز ہے پہلی چیز تو یہ کہ نئے حقائق سامنے آ گئے ہیں نیا data سامنے آ گیا ہے نئے archives کھل گئے ہیں نئے ڈائریز سامنے آ گئی ہیں research کے نئے tools سامنے آ گئے ہیں ان سب کو استعمال کر کے آپ نے نئے نتائی جخص کر لی ہے یعنی data آپ کا نیا ہے tools آپ کے نئے ہیں مواد آپ کا نیا ہے ماخذ آپ کے نئے ہیں ان کی بنیاد پر آپ ایک نئی بات کہنے کے لائق ہو گئے ہیں ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں برطانیہ کے archives کھڑے اور کئی historians وہاں پہنچے ہیں انہوں نے دیکھا کہ تیس سال پرانی documents کھل گئی ہیں انہوں نے اس کی بنیاد پر کتابیں لکھنا شروع کر دیں ان کتابوں کے اندر نئی بات کی گئی تھی کیونکہ نئے tools اور نئے جو ماخذ ہیں وہ سامنے آ گئے تھی تو ایک تو research یہ چیز ہے کہ to say something new on the basis of new data دوسری چیز جو میرے دانس میں research ہے وہ ہے new data کی بنیاد پر نئے ماخذ کی بنیاد پر پرانے نتائج یہ فکر کی توسیق آپ کر رہے ہیں آپ کوئی نیا نتیجہ نہیں اخذ کر رہے ہیں نیا نتیجہ نہیں اخذ ہو رہا لیکن نئے حقائق جو سامنے آئے ہیں ان سے وہ باتیں جو ماضی میں کہی جا رہی تھی ان کی توسیق ہو رہی ہے یہ بھی research ہے آپ لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ 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 چیزیں میرے سامنے نئی آئی ہیں جو آج تک دنیا کے بھی سامنے نہیں تھی ان کے متعلق سے یہ پتہ چلا کہ یہ بات جو کہی جا رہی تھی جو کم تر قابل اعتبار مواد کی بنیاد پر کہی جا رہی تھی اسے اب ہم زیادہ قابل اعتبار مواد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں ہم ان حقائق کی توسیق کر رہے ہیں تیسری چیز جو research ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سارا مواد پہلے کہی ہے وہی معلومات ہیں وہی data ہے جو آپ سے پیش روح محتقین نے استعمال کیا تھا لیکن انہوں نے اس کو جس طرح سے استعمال کیا تھا آپ نے جب research کی تو آپ کو لگا کہ نہیں اس مواد کو درہ مختلف طرح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جو جو material ہے اس material کو اگر ہم اثر نو اس کو study کریں اور اس کو اثر نو interpret کریں تو ہم بدلے ہوئے نتائج کے ساتھ سامنے آ سکتے ہیں تو your data is the same old one your sources are the same but you are in a position to conclude something new تو یہ تین چیزیں research ہیں میری دانس میں to say something new on the basis of new data to say something old on the basis of new data and to say something old on the basis of new data یہ تین چیزیں جو ہیں یہ research ہیں اور یہ تینوں اسی وقت ہو پائیں گی جب ذہن تربیت یافتہ ہوگا رد و قبول کا عادی ہوگا عقل کو استعمال کر رہا ہوگا اس میں biases نہیں ہوں گے prejudices نہیں ہوں گے مسلمات کو مقدس نہیں سمجھا جا رہا ہوگا ہر چیز پر سوال اٹھانے کو جائز سمجھا جا رہا ہوگا تو تعلیم کا بھی مقصد پورا ہوگا اور تحقیق بھی مانی خیص ہوگی اب جہاں تک پاکستان کے نظام تعلیم کا تعلق ہے ہمارا نظام تعلیم جو ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ایک نظام نہیں ہے کم از کم چار نظام ہیں ایک تو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اسکول ہیں کالجز ہیں جنہیں آپ public sector education کہتے ہیں دوسرا جو ہے وہ private ادارے ہیں یہ private ادارے بھی دو تین طرح کے ہیں دیشتر اپنے آپ کو انگلیش میڈیم کہتے ہیں ان کے نام بھی بڑے انگلیش ہیں کراچی میں تو میں دیکھتا ہوں امریکہ کا شاید ہی کوئی صدر ہو جس کے نام کا اسکول نہ ہو یا یہاں تک کہ ایک اسکول تو امریکہ کے ایک صدر کی فس لیڈی کا وائف کے نام پر بنا ہوا ہے تو لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ان اسکولوں کے اندر کوئی بہت میاری انگریزی تعلیم دی جاتی ہو بس یہ ہے کہ نام بھی انگریزی کے رکھنی ہیں اور تھوڑی بہت اوسط درجے کی انگریزی بھی وہاں ہوتی ہے پھر انگریزی میڈیم اسکولوں کی ایک اور قسم ہے جو وہ کانونونٹ اسکول کہہ جاتی ہیں یا یہ کہ چینز اسکول ہیں ان اسکولوں کے اندر زیادہ بہتر انگریزی بولی جا رہی ہوتی ہے ان میں کیمرے سسٹم ہیں اور پھر ہمارے دینی مدارس ہیں اور دینی مدارس جو ہیں تمام مسالک کے اپنے دینی مدارس ہیں اب میرا کہنا یہ ہے کہ تمام اداروں کے اندر آپ چلے جائیے کرٹیکل ٹھنکنگ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی جو پبلک سیکٹر اسکولز اور کالیجز ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں ہیں ایک نساب ہے جو سرکار نے بنا دیا ہے اور اس سے آپ سرم و انحراف نہیں کر سکتے ہیں اور جب تعلیم کو صوبوں میں بھیج دیا گیا تو سمجھا گیا کہ اب صوبے اپنا انیشیٹیو استعمال کریں گے لیکن پتہ یہ چلا کہ نہیں نساب سازی اب بھی مرکز ہی میں ہوگی اور مرکز میں تعلیم کی ایک وزارت بنا لی گئی اور نام تو اس کا رکھا گیا کہ یہ سٹینڈرز کو مینٹین کرے گی لیکن ہوتے 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 اس نے سارا تعلیم کا جو نساب ہے وہ اپنے پاس لے لیا یہاں تک کہ اسکولوں کا نساب بھی اب اوپر بنے گا یونیفارمٹی کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا نساب بنایا جا رہا ہے جس میں جو لوکل انیشیٹیو ہے وہ انیشیٹیو ختم ہو جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے قومی وحدت کے نارے لگایا جاتا ہے اس کے لیے خوب الوطنی کے نارے لگایا جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک مرکزیت پسندانہ سوچ ہے اور سوبوں پر ادم احتمال ہے یہ سوچا جاتا ہے کہ سوبوں میں تعلیم جائے گی تو شاید ہماری قومی وحدت ختم ہو جائے گی کوئی پوچھے کہ بھئی آپ نے چوبیس سال مرکز میں بیٹھ کے نساب بنایا اور مشرقی پاہستان پھر بھی الگ ہو گیا اور آج جب آپ نے شروع میں سوبوں کو تعلیم دی دوہزار دس میں تو ہم نے دیکھا کہ بعض سوبوں نے بڑے اچھے نساب مرتب کیے کم از کم سندھ کے نساب کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ اسکول میں جو سوشل اسٹڈیز وغیرہ کی کتابیں تھی تیسری چوتری جماعت کی ان میں ملالا یوسف زئی کے اوپر چپٹر تھا سندھی بچے ہیں وہ پشتون بچی کے بارے میں پڑھ رہے تھے یا یہ کہ وہ عرفہ کریم کے بارے میں ایک چپٹر تھا سندھی بچے ایک پنجابی بچی کے بارے میں پڑھ رہے تھے لیکن یہ کہ سوبوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے اور یہ تیہتر چوہتر سال کی کہانی ہے کہ سوبوں کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا حالانکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور سوبے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں سوبوں نے پاکستان بنایا ہے کسی مرکز نے پاکستان نہیں بنایا تھا بہرحال تو یہ جو سنٹریلائزیشن ہے اس کے نتیجے میں ایک تعلیمی نساب ہے جو اوپر بنایا جاتا ہے سوبوں کا اختیار صرف اتنا ہے کہ اس سیلیبس کی روشنی میں کتابیں وہ لکھوائیں یعنی سیلیبس یا کریکلم جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے اور سوبے جو ہیں وہ اپنے اسکولوں کے ٹیچروں کو اور کالیجوں کے ٹیچروں کو بلا کے انہیں وہ کریکلم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لکھو تم کتابیں اور وہ کتابیں وہ پھر لکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹیکسٹ بک بورٹس جو ہیں وہ ان کی اشارت کا کام کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہی جو نساب ہے یہ انگلیش میڈیم سکولوں کے لیے بھی ہیں سوائے اس کے کہ جو کارنمنٹ سکول ہیں انہوں نے کچھ جو کیمری سسٹم پر چل رہے ہیں انہوں نے کچھ سبجیکٹس ایسے رکھ لیے ہیں جو آپشنل سبجیکٹس ہیں اور جو باہر کے اپروفڈ ہیں لیکن جو اکسریت ان کے سبجیکٹس کی ہے وہ بھی وہ سبجیکٹس ہیں جو ہماری وفاقی وزارت تعلیم کے اپروفڈ ہوتے ہیں پھر دینی مدارس ہیں دینی مدارس کا عجیب دلچسپ قصہ ہے کہ پاکستان میں وحدت کی سب سے بڑی دعوے جو ہی ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں برند کرتی ہیں ان کا اسرار ہوتا ہے کہ پورے ملک میں عید بھی ایک دن ہونی چاہیے کیونکہ یہ قومی وعدت کا تقاظہ ہے لیکن پاکستان میں کوئی پانچ کے قلیب میرے خیال میں وفاق المدارس ہیں بریلوی مدارس کا الگ وفاق ہے دیوبندی مدارس کا الگ وفاق ہے اہل تشیعوں کا الگ وفاق ہے جماعت اسلامی کے مدارس کا الگ ہے اہل حدیث کا الگ ہے آپ پشاور سے کراچی تک دیوبندی مدارس کا موینہ کر لیچے آپ کو ایک طالب علم وہاں پہ بریلوی مسلک کا نہیں ملے گا ایک طالب علم ایک استاد آپ کو بریلوی مسلک کا نہیں ملے گا آپ بریلویوں کے مدارس میں چلے جائیں وہاں کوئی ایک طالب علم آپ کو دیوبندی یا اہل حدیث نہیں ملے گا اور یہی صورتحال تمام مسالک کے مدارس میں ہیں ان مدارس کے اندر جہاں دوسرے مسلک کا بچہ تک الاؤڈ نہیں ہے اور دوسرے مسلک کا استاد تک الاؤڈ نہیں ہے وہاں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی کرٹیکل ٹھنکنگ ہوتی ہوگی وہاں پہ وہ بچوں کو یہ کیسے سوچنے دیں گے یعنی ایک بریلوی مسلک کے مدارسے کے اندر ایک بچہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ دیوبندی مدارس کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہوگا اور اہل تشیعیوں کیا پڑھایا جاتا ہوگا اور اہل حدیث کیاں کیا پڑھایا جاتا ہوگا تو یہ جو ہمارے مدارس ہیں یہ اپنے اپنے دائرے کے اندر محصور ہیں اپنے مسلک کی تعلیم دیتی ہیں دوسرے مسلک کے بارے میں سوچنا بھی ممکن نہیں ہے چھے جائے کہ دوسرے مذاہب کے بارے میں سوچنے کو بتائیں چھے جائے کہ یہ یہ بتائیں کہ سائنس کیا کہتی ہے کسی چیز کے بارے میں چھے جائے کہ یہ بتائیں کہ سوشالوجسٹ کیا کہتی ہے کسی موضوع کے اوپر وہ صرف اپنے مسلک کی تعلیم دے رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پورا تعلیمی نظام ہمارا جو ہے چاہے وہ نصاب ہو یا طریقہ تدریس ہو جس کو آپ پیڈاگوجی کہتے ہیں وہ سب اتنی سٹریٹ چیکٹ کے اندر بند ہے کہ اس سے سرم و انعراف کا امکان موجود نہیں ہے اس معاشرے کے اندر آپ تصور کریں کہ ہم علم کو کیسے آگے بڑھائیں ہم معاشرے کو کیسے آگے بڑھائیں ہم تحقیق کو کیسے آگے بڑھائیں جہاں پہلی جماعت سے رکافتیں ہیں علم کی راہ میں اور تحقیق کی راہ میں نتیجہ یہ ہے کہ ہم مکھی پر مکھی مارنے کے عادی ہیں ہم کئی ہوئی باتوں کو دہرانے کے عادی ہیں ہمارے پی ایش ڈی کے مقالوں کے اندر وہی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں جو برسوں سے ہم سنتے چلے چلے آ رہی ہیں کوئی جیسے کہتے ہیں کہ ایک زندہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس زندہ معاشرے سے زندہ حرف بلند ہو رہے ہوتے ہیں علم نکل رہا ہوتا ہے اور جب آپ کے معاشرے سے علم پیدا ہوتا ہے آپ کے معاشرے میں زندہ حروف پیدا ہوتے ہیں تو دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تب دنیا کی یونیورسٹیاں آپ کی طرف دیکھتی ہیں تب وہ آپ کو بلاتے ہیں کہتے ہیں آئیے آپ ہمارے ہاں سیمینار دے دیجئے آئیے ہم آپ کے کتاب کی لانچنگ اپنی یونیورسٹی میں کریں گے آپ تیہتر چوہتر سال کی اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ہم نے کتنے ہسٹورینز پیدا کیے ہیں ہم نے کتنے سیشالوجس کتنے پولیٹیکل سائنٹس پیدا کیے پاکستانی ہسٹورینز اور پاکستانی سیشالوجس اور پولیٹیکل سائنٹس ہیں ان کی اکثریت وہ ہے جنہوں نے باہر کی دنیا میں جا کے وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے وہاں کے آزاز ماحول سے وہاں کی کرٹیکل جو انوائرمنٹ ہے اس میں رہ کے سوال کرنا سکھا ہے اور نئی چیزیں پیش کی ہیں تو ان کی جگہ بنی ہے عالمی سطح کے اوپر خود ہماری یونیورسٹیوں سے یقینا کچھ پیدا ہوئے ہوں گے میں ایک جنرلائزیشن نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن بحثیت مجموعی بحثیت مجموعی ہماری یونیورسٹیاں وہ نہیں کر سکیں اور being a social sciences student i regret the fact کہ سب سے بری جو صورتحال ہے ہماریاں وہ social sciences کے سبجیکٹس کی ہے آپ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ وہ ایک سو اسی ایک سو نوے یونیورسٹیاں کتنی یونیورسٹیوں میں فلسفی پڑھائی جاتی ہے فلسفی ہمارے یہاں ایک سوکھا ہوا درست بن چکا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کیاں کتنی یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ political science پڑھائی جا رہی ہے یا sociology پڑھائی جا رہی ہے جو بہت یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین بنیادی سبجیکٹس ہیں ایک ایکنومکس ہے فلسفی ہے اور ہسٹری ہے ایکنومکس تو پھر آپ کیاں یونیورسٹیوں میں نظر آ جائے گی اور ایکنومکس کی انسٹیٹیوٹس مل جائیں گے کیونکہ وہ ایک سٹیٹ آف دا آرٹ سبجیکٹ ہے اور اس کی اس مارکٹ ایکنومی میں کچھ ویلیو ہے فلسفی دیکھ لیجئے پاکستان میں کہاں پڑھی جا رہی ہے کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور ہسٹری کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں آئی ڈونٹ نوی باؤٹ ادھر سٹیز پیراچی کے اندر کوئی ڈھائی سو کی قریب کالیجز ہیں صرف تین کالیجز میں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے تصور کیجئے یہ ہمارا اس سبجیکٹ کے ساتھ رویہ ہے جس کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی تین میں سے ایک بنیادی سبجیکٹ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کرٹیکل تھنکنگ کے آتی نہیں ہیں اس پہ مائل نہیں ہیں ہم اسے پسند نہیں کرتے ہمارے حکمرانوں کو برا لگتا اور اب جو ٹی وی چینلز پہ جس قسم کے دانشوران کے بیٹھتے ہیں ان کو برا لگتا ہے کہ اگر ہم جو جو سو کالڈ اسٹیبلشٹ فیکٹس ہیں جو سو کالڈ مسلمات ہیں ان کے بارے میں ہم سوال اٹھائیں ہم قیام پاکستان کی موضوع پر سوال اٹھائیں ہم پاکستان میں جمہوریت کی موجودگی اور عدم موجودگی کے بارے میں سوال اٹھائیں ہم پاکستان کے اندر جو کارپریٹ سیکٹر کا پھیلاؤ جس طرح سے ہوا ہے اور اس کے جو تضادات ہیں یا ایون خود میڈیا کے بارے میں سوالات اٹھائیں کوئی پسند نہیں کرتا تو جب معاشرے سے کرٹیکل تھنکنگ ختم ہو جائے تو ہوتا کیا ہے پھر معاشرہ جمعوت کا شکار ہوتا ہے یا دوسروں کے بتائے ہوئے راستے ہیں یا دوسروں کا دیا ہوا جو پیرڈائم ہے اس کے اندر بند ہو جاتا ہے اس کی اپنی جو قوت نمو ہے معاشرے کی وہ ختم ہو جاتی ہے سو یہ ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے اس ہی نوٹ پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ سوال کریں اور میری کوشش ہوگی اگر میں جواب دے سکا تو میں جواب دوں گا بہت نوازش تکیو سو مچ سر تکیو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب کیسے ہے رنگیز اور آل راؤن لیکچر کے بعد اب میں اپنے ایکسپرٹ پینلسٹ میں آپ ڈاکٹر غلام قاسم مروت صاحب کو کمنشیر کرنے کے لیے مدو کرتے ہوں ویلکم سر میرے خیال سے آپ کے پاس سکنل کا ایشو تھا اس لیے لیڈ جوائن کی ہے ڈاکٹر غلام قاسم مروت صاحب جو کہ ہائیر ایڈوکیشن خیبر پختن پا کے سابقا ڈائریکٹر اور ٹیچر ٹریننگ ایکیڈمی خیبر پختن پا کے بانی میمبر ہے ان کو کمنٹ شیئر کرنے کے لیے مدو کرتے ہوں پلیس ہلو جی قاسم مروت صاحب سر اپنے آپ کو انمیود کر دی ہلو جی جی ویلکم سر السلام علیکم ویلکم سلام بہت خوبصورت بحث اور بہت پیاری باتیں بہت اچھا موقع ہے سامین کے لیے اور مدرین کے لیے بہت خوبصورت موضوع ہے ایسے موضوعات میں بحث کے سابق ضرورت ہے سر جعفر شاہ صاحب میں باتیں کی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے حوالے سے جو اتہائی مشکل قسم کے سوالات ہیں اس پر اس نے بہت خوبصورت باتیں کی ہے فیکٹ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارا تعلیمی نظام تنقیدی فکر جو ہے وہ پائدہ کرتا ہے فیکٹ یہ ہے کہ تنقیدی فکر کے جگہ ہم تنقیدی عمل پائدہ کرتے ہیں ہم عملی طور پر ایسے لوگ پائدہ کر رہے ہیں جو اپنے تاثبات اپنے ادمبردارش اور اپنے مشکلات کی وجہ کا اظہار بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں دوسروں پہ تنقید کرنا دوسروں پہ تنقید کرنا دوسروں پہ تنقید کرنا دوسروں پہ تنگے کیچنا مسالک کی بہث میں اور نفرت کی کسی نہ کسی صورت میں اپنے آپ کو بھی جا کر کوئی نہ کوئی روپ نہیں کرنا تو تنقیدی فکر دور ہے وہ تو کسی اچھے تعلیم ان نظام کی ایک اجتماعی خوبی ہوتی ہے جو نسلوں میں پائدہ کی جا سکتے ہیں ہم وہ خوبی نہیں پائدہ کرنا اور اس کی وجہ ہے کہ دین لیول پہ ہم نہ کرنا ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں یعنی تعلیم کا مسئلہ ہمارا خراب ہے ہم بچوں کو کھوں سے تعلیم دے رہے ہیں اس پہ سچ یہ ہے کہ ہمارے بڑے مشکلات ہیں نہ صاحب پہ اتفاق ہے نہ تعلیم کے کانٹرپ پہ اتفاق ہے اور نہ کوئی بات نظر آ رہی ہے ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ یقین ان سائنس سے دور ہیں یعنی ہم سائنسی دور میں رہتے ہوئے پھر سائنسی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں تعلیم کا تو یہ حال ہوا تدریس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تدریس پر غیر یہ خود با بچ چکا ہے ہمارے تدریسی نظام میں جس طرح سر نے بات کی مقالمہ نہیں ہے یعنی جس طرح سے آپ نے سر کے بہت خوبصورت حفظات میں بات کی کہ مقالمہ کی نتیجے میں آہستہ آہستہ دلائج کی روشنی میں کسی نے کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے جبکہ ہمارے کلاس رومز حقیقت میں خدبے کی قیفیت پیش کرتے ہیں جہاں پہ خطیب بولتے ہیں جہاں پہ صرف سامین سنتے ہیں اور مقالمہ کیلئے کوئی بجائش نہیں ہو موقع بجائش ہوتی ہے اور یہ ہمارے تدریسی نظام کا علمیہ ہے تو تعلیم کی یہ حالت ہے کہ سائنس نہیں اس میں تدریس کی یہ حالت ہے کہ اس میں بحث مبائیسہ پیشٹر اور تدریس کی حالت ہے مقالمہ اور تدریسی چیز تعلیم کیا بہنس ہو پا ہے تحقیق تحقیق کے واضح سے بڑے مشکلات ہیں کہ یہ حقیق اس میں پاکستان تحقیق نہیں ہوئی ہے اس میں پاکستان میں تحقیق کے نام پیٹی اٹھاک شاید ہی چل رہے ہیں تحقیق خصورت قسم کی افثان ریلیسی چل رہے ہیں انہیں سائنس کے بھولوات پہ تحقیق اٹھائیں وہ افثان نہیں ہیں اور وجہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے اس میں سائنسی طریقہ کریں حالس کے لئے لیکن جب آپ تحقیق جو سائنس سے علینا کر دیں یا سائنسی طریقہ اکار میں تحقیق نہیں ہوگی تحقیق میں سائنسی طریقہ اکار نہیں ہوگا تو وہ تحقیق یقینات یا موبال کا ہوگا یا افسان کا ہوگا یا اچھی سی شائع ہوگی اور وہ چیزیں آپ پروڈیوز کر رہے ہیں اس وقت صورت یاد یہ ہے کہ ہم معاشر کے پڑھے لے کے دوروں کو تنقیدی فکر کے لئے تیار نہیں کر رہے بلکہ تنقیدی عمل کے لئے تیار کر رہے ہیں اور وہ عمل بہتر بھی چل رہا ہے آپ یقین کریں اس وقت ہمارے تعلیمی دارے وہ جس قسم کے سکرم ستہلوک رکھ دیں انگلیش میڈیا ہو پہ انگلیش انگلیش میڈیا پہ مسئلہ کی سواجات ہو اور آپ اقین کریں وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں آپ ایک ایک کو اپنے مخالف میں چھوڑ دیں و آپ منتازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے بربور طریقے سے تیار ہیں اور کتنے اچھے امداز سے تنقیدی عمل کو آگے بڑھ سکتے تو یہ ہمارے مجموعی جو پر تاجیب و دیزان کا علیہ ہے سر نے مقین بہت کسی سور تیار کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے اور ہمیں اس پہ سوچ نہ پڑے گا اس وقت ہم انتہائی مشکل قسم کے کیفیت سے بلچا رہے تیر ساؤ چار ساؤ سالوں سے ہم چار ساؤ سالوں سے دیکھتے رہے ہیں گروب میں کہ سائنس چرچ سے نکل دی گئے مذہبی یعنی کلیساؤں سے سائنس نکل دی گئے ہماری موجودہ سائنس جو گروب کی ہے وہ زیادہ تر کلیساؤں سے وہ کلیساؤں ہیں اور وہ چرچ کے کلیم دارے آہستہ آہستہ منطق سکھے رہے ہیں سائنس کی رہے ہیں اور اسی معلول پہ سائنس پائدہ ہوئی کیوں کیونکہ مذہبی داروں پہ تنقیدی فکر پائدہ ہوئی اب ہمارے پاس کیا ہے ہمارے سائنس کے لیبارٹریوں سے مذہب نکل اور وجہ کیا ہے کہ ہمارا مجموعی سمجی جو سریاکو سباق ہے ہمارا مجموعی سریاکو سباق مجموعی تنقیدی فکر کی جگہ تنقیدی عمل ہمارے سریاکو 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 آپ لوگ کو مبارک بات دیتا ہوں یہ بہت تکچی محفل ہے اور اس قسم کے محافل ہونے چاہیے اور ہمارے نئی نسل کے ساتھ نئے اس قسم کے موضوع پہ بحث کی ضرورت ہے مجھ امید ہے کہ ہم اپنے تعلیم نظام کو ان تین مشکلات سے نکال لیں کئی سو سال پہلے ہمارا تعلیم نظام ذات بات کی مشکلات کا شکار تھا پھر ہمارا مسئل کی مشکلات کا شکار ہوا اور اس موجودہ صورت حال میں تبقاتی مشکلات کا شکار ہے تعلیمی نظام میں آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے جس طرح ہم ذات بات کے مشکل فیز سے نکل گئے اب مسئل کی ازام کو ہمیں بچانا ہے اور یقینا اس کی لیے ہمیں چاہیئے کہ اس کا حل سائنس میں ہے سائنس کی طریق اٹار میں ہے اور سائنس کو ہم نے بہتاج بنا دیا ہے اپنے نظریات کا اور وہ نظریات کیا ہیں کہ ہم یقینا تشکیق کی سوسائیٹی نہیں ہے ہم تیقن یقین کے راستے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے جب کہ سائنس کا تقاضہ ہے کہ تشکیق کے راستے سے چیزوں کو سمجھ جائے اور سمجھ جائے مجھے امید ہے کہ اگر ہم نے راستے بدل دی تو تشکیق کا راستہ بھی یقین کی طرف جاتا ہے جب کوئی سائنس مفروضہ ثابت ہوتا ہے ہوتا ہے پیسٹ ہوتا ہے تو نتیجے میں حقیقت سامنے آتی ہے اور نتیجے میں تیقن پیدا ہوتا ہے تو ہمارے راستے ذرا میرا خیال میں ہمیں راستے بدل ہو کے ہمیں تشکیق کے راستے سے تیقن کی طرف جانا چاہیے جب کے ہم تیقن کے راستے سے مشکلات پیدا کر رہی علمی اور فکری تیم جیو ایلی مچ اور فکری آپ راستے تیم کی سو مچ سر تیم کی سو مچ اب ایکسپرٹ پیلنیس میں ہمارے پاس پروفیسر مسعود خالد صاحب ہیں جو کہ کمیسٹی کے پروفیسر ہے تنکیلی کاملا جواب ہے سر سر بیز ہم نے کمنٹ شیئر کریں بہت شکریہ میری آواز آ رہی ہے دوستوں کو جی سر کلیر ہے جی شکریہ سر میں ایک تو سب دوستوں کا بہت شکر ظاہر ہوں کہ آپ نے مجھے روائیٹ کیا انتظامیہ نے اور دکھ صاحب کے ساتھ بات کرنے کا موقع ہمارے تعلیمی نظام تنقیدی فکر سے آری کیوں ہے اور میرا اس بارے جو میرا مہور ہے وہ کیوں 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 پر مہور ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں بچہ پروان چڑھتا ہے یعنی کہ ہمارا فکر پروان ہے یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو معاشرے ناکہ علم کی بنیاد پر اسی طرح جب کوئی بچہ سکول کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے بعد جو تعلیمی نظام ہے ہمارا اس تعلیمی نظام کے ذریعے جس فکری زیدی مشق سے بچے کو گزارا جاتا ہے وہ بھی عقیدے کی بنیاد پر کھڑی گئی یہ عقیدے کا ذرائع کیا ہیں اور علم کی اس کے برقص خصوصیات کیا ہیں علم کی بنیاد کیا ہیں اور علم کے ذرائع کیا ہیں ان کے فرق کو سمجھے بغیر ہم یہ دیس جان سکتے کہ ہمارا نظام تعلیم ہے وہ تنقیدی فکر سے کیوں آری جادی بات یہ علم کی عقیدے اور علم کے فرق کو سمجھ بڑا ضرور کیونکہ جو عقیدہ ہے اس کا فیلڈ ہے کہ ایک متصورہ غیب کے بارے میں کسی مقدس حسدی کی فراہم کردہ معلومات کو شک کیے بغیر قبول کرنا یعنی کہ کسی متصورہ غیب کے بارے میں کسی مقدس حسدی کی شرط ہے جب آپ غیب عالم غیب اور اس کو بغیر کسی شک کے رول گاتا اس کے بارے میں شک کرنے سے آپ کی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں تنقید شک کرنا ہی اس کی بنیاد یعنی جی وہ نہیں ہے تنقید تو اس سے اگلی عمل ہے اس کے بار رقص جو علم ہے علم علم ہے مادی دنیا کے بارے میں تجربے اور مشاہدے سے اسی تجربے اور مشاہدے سے حاصل کی گئی قابل تصدیق معلومات کا نام اس لیے جو عقیدہ ہے وہ ایک وقت میں ایک جامت چیز ہے وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کوئی رسرچ نہیں کر سکتے اس کے اندر آپ اضافہ نہیں کر سکتے جبکہ علم ایک متحدق چیز ہے علم جیسے جیسے آپ اس کے اوپر سوال کرتے ہیں شک کرتے ہیں اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں اس سے علم نکھرتا ہے سمرتا ہے سجرتا ہے جبکہ عقیدہ شک کو قبول نہیں کر اس لیے جو ہم جب جس وقت ہم علم کو کسی عقیدے کے مطاعت کر لیں یا ہم عقیدے کو ہی علم سمجھنے لگ جائیں تو اس میں تنقید کرنے کی یا شرک کرنے کی اس کے اندر گجائش نہیں رہتی اس لیے ہمیں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنی ضروری ہم جامت کر دیتے ہیں اچھا یہ بات آج کی نہیں ہے یہ ہمارے نظام تعلیم میں ہم کچھ لوگ سمجھ دیں کہ جنرل ضیاء علاق نے جو ہے جو ہے جی وہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء علاق نے آکے اس کے اوپر وقاعدہ کام کیا تعلیم تعلیم انسٹیٹوٹ آف پولیسی سٹیڈی اسلام آباد نے شایع کی ہے پروفیسر خرشید آمن صاحب وہ پروفیسر خرشید آمن صاحب نے نظام تعلیم کی جو بیان کی اس میں انہیں خاتوی غلام السجدین کے نام علامہ اقبال کا خاتوی شایع کی ہے اس خاتوی علامہ اقبال کہتے کہ علم سے میری مراد تو بلکل وہی ہے کہ جو علم حواس کے حصی علوم ہوتے ہیں اور ان حصی علوم سے اتنی طاقت حاصل ہوتی ہے کہ انسان قدرت پر کنٹرول حاصل کرتا ہے لیکن اس علم کو جو کہ حصی مشاہدے کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے اس کو دین کے تابع ہونا چاہیے اور اگر وہ دین کے تابعے نہ ہو تو وہ شہطنت ہے بلکہ ان کا آخری فکر ہے کہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ علم کو مشرف با اسلام کریں تو ہمارا جو علم ہے رجی وہ مشرف با اسلام ہونے کی وجہ سے یا مشرف با عقیدہ ہونے کی عقیدہ کوئی بھی دنیا عقیدہ سے علم آیا کیسے عقیدہ سے انسان علم کی طرف آیا کیسے جاند اقاعد جو تھے ایسی دنیا کے بارے میں جو کچھ معلومات بیان کی گئی تھیں الہامی کے طور پہ یا مذہبی کتابوں کے طور پہ ان میں جب ان کو جب لوگوں نے مشاہدہ کے جو چیز کابل مشاہدہ ہوتی ہے اس کے اندر نسان سوچتا بھی ہے یعنی کہ سب سے پہلے بدلی موسی نظام جو تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور ساری اس کے گرد ساری کائنات اس کے گرد گونتی ہے یہ تمام عقائد کا ایک حصہ تھا لیکن یہ کیونکہ قابل مشاہدہ تھی زمین بھی کابل مشاہدہ تھی اور ساری کائنات بھی کابل مشاہدہ تھی اس لیے اس کے بارے میں جب کوپرنکس نے اپنا نظام دیا کہ سورج ہی ہے مرکز چلو وہ تو اس کے میں ہمارا تنقیدی نظام تعلیم تنقید سے کس لیے آ رہی ہے کہ سارے کا سارا علم عقیدوں کی بنیاد پر اس کو آرکیدہ کیسی چیز جس آپ شاکر نہیں کر سکتے اقیدہ کیسی چیز جس پر آپ سوال نہیں اٹھوا سکتے اقیدہ کیسی چیز پر آپ کیا ریسرچ کریں گے جب آپ بتایا جائے گا سات زمین سات کیا ریسرچ کریں گے یا جب آپ کو کسی بھی اقیدے کی چیز بتائی جائے گی اس میں آپ ریسرچ نہیں کر دوسرا ہے انسان کی ضرورتیں ہم جس معاشرے میں رہ 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 ہیں سارف معاشرہ ہے ہمارا لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں معاشرے ہماری ضرورتیں ہماری پوری کرتے اپنی تحقیق سے اور سارف نظریات کے بھی سارف ہوتے ہیں بلکہ ہم نظریات کے بھی سارف ہوتے ہیں اس لیے ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ وجہ ہے کہ آپ لوگ پیچھے ہیں کہ آپ کے اندر کیا خصوصی نہیں ہے اس کی وجہ جو بتاتے ہیں ہم اس کے بھی سارف ہوتے لیکن ہمارے اندر جو موجود ہے پاکستان میں جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کو اس کے اندر یعنی کہ ہمارا فکری محول اور تعلیم نظام کے ذریعے جو ہمیں فکری مشق کرائی جاتی ہے وہ جب آپ علم کو کسی عقیدے کے تابع رہ کے جامد گار دیں گے تو علم کو جامد رکھنے میں بہت سارے لوگوں کے مفاد ہیں بلکہ نوم چونسکی تو کہتا ہے کہ عربوں ڈالر خرچ کیا جاتے ہیں ہمارے انسان کی ثرڈ ورڈ میں لوگوں کی ذنی صلاحیتوں کو محدود کرنے کے لیے عربوں ڈالر خرچ کی جاتے ہیں اور ذنی صلاحیتوں کو محدود صرف اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ عقیدے کو علم بنا کے پڑھاتے رہیں اور اس میں کوئی آگے بڑھنے کی صلاحیت نہ اور آگے آپ نہ کریں میں یہ صرف یہ گزاری تھی کہ علم جی آدل سیماب صاحب آدل سیماب صاحب آواز آری آدل سیماب صاحب آپ کو آن میوٹ کریں آگے آگے جی تینک سو مچ آل آگے 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 اصل میں آپ نے میرا کیا ہوا تھا وہ سے آگے مچ آگے 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 بلند اقبال صاحب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی آگے 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 سیر اور جن دنوں میں 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 نے خبر سنی تو فیض احمد فیض میں نظم لکھی آرٹ اٹیک وہ میرے کانو میرے زونیٹ ہوتی رہی آپ کو سہتیابی کے لیے مبارک بات دیں اچھا جتنی باتیں ڈاکٹر جعفر احمد صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ تنقیدی فکر سے آئی کیوں ہے ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کے ساتھ ایک استاد شاگرد والا رشتہ ہے سر میرے ٹیچر بھی ہیں اور جب بھی انہیں سننے کا موقع ملا ہمیشہ عدب اور فلسفہ اور تاریخ اس کا ایک ایسا امتزاج ہوتا ہے کہ بندہ مقبوط رہ جاتا ہے بہت سارے پیلوں پر بات ہو چکی ڈاکٹر قاسم عروض صاحب نے بات کی ڈاکٹر مسعود خالد صاحب آپ کو بھی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی سر یہ ہمارا فرس ٹائم میرے حیال ہے فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے فون پر تو ہماری بات ہوتی رہی ہے میں اپنی گفتگو چونکہ فائزہ خان نے مجھے شاعر بھی کہہ دیا ہے تو ایک چھوٹی سی نظم ہے وہ میں پیش کروں گا اور اس کے بعد میں ایک پہلو پر بات کروں گا اسی موضوع کے حوالے سے یہ میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں لکھی تھی نصری نظم ہے گھٹن کے نام سے اور اکثر جو کلاس روم یا جو ہمارا تعلیمی معاول ہے اس میں ہم جس طرح کے حالات کا سامنا کرتے تھے تو اس کے نتیجے میں یہ نظم لکھی گئی تھی بے ربط سوچوں میں بے رنگ سی روشنی ہے زرد پتوں میں جیسے ایک اداس دلکشی ہے لفظ چہروں میں ڈلتے ہیں چہرے خواہشوں میں بدلتے ہیں خواہشوں کے گو ہزار چہرے ہیں مگر ان چہروں پہ صد ہزار پہرے ہیں عقیدوں اور یقینوں کے پہرے رسموں رواجوں کے پہرے آس پاس پھیلے سماجوں کے پہرے پہروں پہ پہرے دائرہ در دائرہ زنجیروں کے جال ہیں انگنت سوال ہیں مگر یہاں سوالوں پہ بھی پہرے ہیں سوال اٹھتے ہیں تو فتوہِ الہاد سے ڈر جاتے ہیں خود اپنی فکرِ رساق کی پرواز سے ڈر جاتے ہیں سوال زبان تک آنے سے پہلے مر جاتے ہیں تو تنقیدی سوچ ہمارے ماحول میں ہمارے سماج میں ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کے فقدان کی بہت ساری وجوہات پہ بات ہوئی میرے خیال میں ایک تنقیدی شعور کے لیے تنقیدی فکر کے لیے آزاد فضاء کا ہونا لازمی ہے آپ کی سوچوں کو آپ کی فکر کو پرواز کے لیے سوچنے کے لیے ایک کھلا آسمان چاہیے ہوتا ہے اور ہمارا علمیہ یہ ہے کہ جو تعلیمی نظام ہمارے ہاں موجود ہے اس وقت جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں جس کو ہم جیل رہے ہیں اس میں وہ جو کھلی فضاء مجسر آنی چاہیے تھی زینوں کو وہ مختصر ہوتی چلی گئی وہ سکویز ہوتی چلی گئی وہ کم سے کم کی جاتی رہی اور اس وقت ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ایک انجانہ اندیکھا خوف ایسا ہے کہ جس کو ہمارے طلبان نے ہمارے ٹیچرز نے انٹرنلائز کر لیا ہے اور اس کے لیے پورا ایک میکانزم موجود ہے نساب سے لے کر ہمارے اسادسہ کی پریکٹس تک پورا جو سٹرکچر جو پورا ڈانچہ تعلیمی نظام کا ہے وہ ایسا ڈانچہ ہے کہ جو بچپن سے سٹوڈنٹس کو طلبہ کو یا وہ جو علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں یا جن کو ہم بیچتے ہیں کہ یہ جائیں گے اور یہ کھلے دماغوں کے ساتھ روشن خیالی روشن دماغ لے کر واپس آئیں گے ہوتا ان کے ساتھ کیا ہے کہ وہ ایک انجانہ اندیکھا خوف لے کر واپس آئے ہوتے ہیں خوف کے ماحول میں جبر کے ماحول میں انسانی ذہن سوچوں کے سوالوں کے قبرستان تو بن سکتے ہیں وہ تخلیقی تنقیدی شعور کو جنم نہیں دے سکتے اور تنقیدی شعور وہاں پہ کسی بھی ایسے ماحول میں جہاں اتنا جبر ہو اور اتنا خوف ہو اور یہ خوف باہر نہیں ہمارے اندر انٹرنلائز ہو چکا ہو ایک تو باہر کا سنسرشپ ہے کہ جو ریاستی سطح پہ سنسرشپ ہوتا ہے یہ اسی سنسرشپ کو ہم نے انٹرنلائز کر لیا ہے اپنے ذہنوں کے اندر اور ہم خود سوال پوچھتے اور سوچتے ہوئے کپ کپ ہم پہ تاری ہو جاتی ہے کہ یہ پوچھنا یہ یہ سوچنا کیا یہ سوچنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے تو اتنے عقیدوں یقینوں رسوم کے اور پھر پورا جو ڈانچہ ہے ہمارا تعلیمی نظام اس کی جتنی بھی پریکٹسز ہیں اس کے نتیجے میں جو سوچنے کا میدان ہے یا جو سوچنے کا آسمان ہے وہ اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ ہم ایک ہی پنجرے کی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر خود کو زخمی کر لیتے ہیں لیکن اس سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں پاتے تو جب تک اس خوف سے ہم نہیں نکلیں گے اس وقت تک تنقیدی سوچ وہ سپیس جب تک نہیں ملے گی وہ کھلا آسمان جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک تنقیدی شعور تنقیدی فکر جو ہے اس کے لیے فضا سازگار نہیں ہو سکتی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا تینک شو ویری مچ میں بہت شکر گزار ہوں مسعود خالد صاحب کا ڈاکٹر بلند اقبال صاحب ڈاکٹر قاسم مروت صاحب باقی جتنے بھی پارٹسپینٹس ہیں اس ایونٹ کے جو عروی عربان راشد مغل صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں پاس کے ان کا ڈاکٹر سکیل احمد سب دوستوں کا بہت شکریہ اس کے بعد question answer session پہ جائیں گے اور ایک دوہ پھر ہم ڈاکٹر جعفر احمد کو سننے کا میں موقع ملے گا ایک request ہے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب آپ سے چونکہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب میرا خیال ہے وہ نہیں آ سکے تو راشد مغل صاحب آپ سے بھی request ہے کہ بلند اقبال صاحب کو اگر concluding session کے لیے invite کر لیا جائے تو یہ میری ایک suggestion ہے اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں Thank you very much Thank you so much sir question answer session کے لیے forum open ہے میری تمام participants سے درخواست ہے کہ اپنے سوال سوالات یا کمنٹس کے لیے raise hand یا chat box میں message کا option استعمال کریں time آپ کے پاس 20 minutes ہے جی any question میں پوچھ رہتا ہوں yes sir please راکٹر صاحب بہت اچھا lecture تھا بہت سننے میں بہت بہت سی باتیں بہت سے نئے انوانات سے پتا چلی مگر میرے ذہن میں ایک خیال تھا جو بار بار آ رہا تھا کہ میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں کہ راکٹ صاحب ہمیں پتا ہے یہ situation ہے ہمیں اس کے political اور جو بھی social aspects ہیں اس کا بھی کچھ کچھ اندازہ ہے اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ ہمارے اور بہت سارے مسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک مخصوص سن کی cognitive shape ہماری develop ہو گئی ہے مگر اس کی اس کا solution کہاں ہے اس کا solution جب کبھی بھی ہم critical thinking کی بات کرتے ہیں تو جو جو پیرانویہ ہمارے اندر ہے وہ پیرانویہ develop ہی کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اس لیے کہ ان جنرل وہ لوگ جو political influence میں نہیں بھی ہیں ان میں بھی یہ پیرانویہ ہے کہ ہو نہ ہو اگر critical thinking کی بات ہوگی تو وہ ہمارے faith سے ضرور اس کا clash ہو جائے گا یا ہمارے جو بھی religious aspects کیوں نہیں جیسا بھی آپ نے فرمایا اقتصادیات ہے history ہے I mean economics ہے history ہے اور بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں سائنس کی تو ساری سبجیکٹس ہیں اور fine art کے اندر بھی میں کئی ایک چیز ایسی مل جاتی ہیں وہاں پر ایک generalized قسم کے critical thinking کے حوالے سے بات ہو تو پھر ٹھیک ہے اور موضوعات جو مذہب جیسے rigid موضوعات ہے اس پر ایک mind set up develop ہو سکتا ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ سلسلہ بھی block ہے یعنی ہم سائنس کے انداز میں بھی سوچنے کے لیے راضی نہیں ہے ہمارا جو cognitive make up ہے وہ اتنا rigid اور negative ہو گیا ہے کہ شاید جو کچھ بھی تبدیلی آئی سائنس میں اور اتفاق سے دوسرے مذہب کے ماندنے والوں طرف سے جیسا کہ ہمارے ایک بھائی نے کوپرن کرس کی حوالے سے بات کی تو وہ سب اتفاق سے christianity یا دوسرے مذہب کے لوگ تھے تو ایک پہلا نویہ ہمارے اندر کوئی شیئر نہیں تھا تو ہم نے مذہب کی بنیاد پر ریجیکٹ بھی کر دیا یعنی سائنس کو ہم نے مذہب کے ہی اس میں ڈال دیا جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا تو نہ صرف سائنس بلکہ پھر معاشیات بھی کہ جب کبھی بھی ہم capitalism کی بات کریں گے تو پیٹ ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ مذہب اعتبار سے تو میں ان دونوں ڈیفرنس کو سمجھنا چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہم کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کیونکہ we know کہ ایک ایسی society میں ایک ایسی مریزانہ society میں ہم trap ہو گئے ہیں اور صرف پاکستان میں نہیں ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں تو اس کا solution کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم برائے راس اس پیرانویہ کو touch نہ کریں اور اس راستے بھی بن جاتے ہیں اور پھر بھی آ جاتی ہے مگر آپ کو نہیں لگتا کہ ہر حال میں ہمارا معاملہ بڑا بات سے بات ہوتی چلی جائے گی آپ اس بارے میں کچھ خیال رکھتے ہیں ڈا سید جعفر صاحب اب آواز آرہی ہے میری جی جی کلی آرہی ہے آپ آرہی ہے اوکی جی آپ میں یہی بیٹ جن ہو گے آپ کا سوال جو میں سمجھ سکھ وہ یہ ہے کہ جو صورتح حال ہے وہ ہم سب کے علم میں ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم اس عدہ براہ کس طرح سے ہوں کس طرح سے صورتح حال سے نکھ سویوشن کیا ہے اور آپ نے تھوڑا اور بھی وضاحت کر دی کہ ایک جو عقیدے کا اور مذہب کا ایک نومنیشن ہے سوسائیٹی میں یا اس کے نام سے ایک اس کی موجودگی میں ہم کیا کرے دیکھیں میرا تو جو تاریخ کے تاریخ علم کی احسیت سے نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ یہ جو صورتح حال ہمارے ساتھ ہے یہ کوئی ہم پہلے لوگ نہیں ہیں یا یہ پہلا معاشرہ نہیں ہے جس کے طرف ایسا ہے ماضی میں تاریخ میں ایسے معاشرے گزریں ہیں جہاں اسی طرح کی obscurantism تھی رجد پسندی تھی اور جمعوت تھا لیکن اس سے انسان نے جو نجات حاصل کی تو وہ ایک تو انفرادی کوششیں ہمیشہ رہیں گے یورپ میں ایسے مفقر پیدا ہوئے ایسے سماجی رینما پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں رفتہ رفتہ تبدیلی آئی اس میں یہ بات ضرور ہے کہ کام کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جیسا کہ میں سیاسیات کی اپنے لکچس میں کہا کہتا ہوں کہ politics is all about creating spaces آپ کو اپنے لئے راستے خود بنانے پڑتی نکالنے پڑتی گنجائش نکالنے پڑتی تو ہم میں سے وہ لوگ جو بات کو سمجھ چکے ہیں ان کے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی بات کو آگے بڑھانی کے لیے راستے بھی سوچیں spaces create کریں اور آج کے زمانے میں جب کی سوشل میڈیا بھی اٹھالیس لوگ کہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں تو میں تو سمجھتے ہوں کہ spaces نکلتی ہیں اور کچھ چیزیں زمانی اعتبار سے بھی ہو رہی ہیں مثلا میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو enlightened environment ملتا ہے وہ ہر پھر کے پھر اپنے طالب علموں کا در یعنی یہ وہ طالب میں ہیں جو اسی نظام کے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن بائی در ٹائم دی ریچ دی فورٹین پلاس اور ففٹین پلاس یا امی میں پہنچ تھے تو ان کے اندر سوال کرنے کا جو نظام تعلیم میں سپریس کیا ہوا ہے معاشرے میں سپریس کیا ہوا ہے لیکن کیوں کی معلومات کے ذرائع بہت بڑھ چکی ہیں لہذا یہ وہ باتیں کر رہے ہوتی ہیں جو اس نظام کو بنانے والوں کی بڑی پریشان کو نوست ہوتی ہے مثلا میں اپنی جامعہ کراچی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں انٹیریئر سندھ کے بچے آ رہے ہیں انگل کے بلتستان کے بچے آ رہی ہیں وہ جس طرح کے سوالات کر رہے ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نظام تعلیم ان کا بگاڑ نہیں پایا تو نظام تعلیم نے یقینا ان کا کچھ نہ بگاڑا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ان کی کیونکہ معلومات کے ذرائع اور ہیں اور بھی ہیں تو وہ پھر سوچنے سے اور سوال کرنے سے رکھتے نہیں ہیں مجھ سے کلاس روم میں ایسی ایسی سوالات کیے جاتے ہیں تو میں احران ہوتا ہوں کہ انہوں کیا سوالات کر رہے ہیں یہ تو ہمارا نظام تو سوال کرنی کی اجازت نہیں دیتا تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی صورت حال ہے مجھے تو دینی مدارس کے طرف سے بھی مخاطب ہونے کا بہرہ مخانلہ بات اوقات ان کی طرف سے ایسی سوالات اٹھ رہے ہوتی کہ مجھے حیرامی ہوتی ہے ان کے بالے میں ہم نے ایسا سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں تو میرا کہنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو روشن خیال ہیں اور جو خود اس عمل سے گزری ہیں ان کو اپنی بات آگے پہنچانے کے لیے راستے بھی تلاش کرنے پڑیں گے اور انہیں ریسیپٹیو آڈینس بھی ملے گا اسی معاشرے میں ملے گا اور شیئر یہی سے کام آگے بڑھے گا اور ماضی میں تاریخ میں اسی طرح اور معاشرے میں بھی ہوا ہے سر اب ہمارے جی سر آ 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 پہلے تو میں بہت شکریہ آدھا کروں گا پی آ 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 معاشریں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے تو آئی ہوپ کہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز یہ لوگ جاری و ساری رکھیں گے اور آج کے سیشن میں جو ہمارے پینلسٹ تھے ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب ڈاکٹر غلامکاس مروت صاحب اور مسعود خالد صاحب اور آدل صاحب یقیناً سب نے ہر ٹاپک پہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ روشنی ڈالی اس کو ڈسکس کیا آئی ہیو ٹو کوسچن ون ٹو سید جعفر احمد صاحب کہ سر پاکستان میں جو ہسٹوریو گرافی کا ٹرینڈ ہے اس میں کیا کیا مسئلے مسائل ہے اور ایک ہسٹورین اس ٹرینڈ میں کتنے کا ذمہ دار ہے ایک تاریخدان اس ٹرینڈ میں کتنے ذمہ دار ہے ہم اپنے ہسٹوریو گرافی کے ٹرینڈ کو کیوں وہ ڈائریکشن نہیں دے پائے آج تک کہ اس کو ہم سائنٹیفک ہسٹوریو گرافی کہ کیونکہ we rose on popular slogan we have emotional attachment with our sects with our political parties even historian themselves there are association of historians with all these lobbies تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ٹرینڈ کو باہرحال اچھا کرنے میں and the second question is uh to dr kasem marwat صاحب since khasim marwat remain the director of colleges in khaybar pokhtun khau sir ہمارے colleges میں history کے مزمون پہ اتنی توجہ کیوں نہیں دی جاتی اس میں ہمارے ایگزیکٹیو کا جو ہے وہ کیا رول رہا ہے اور ہمارے higher reputation department کا کیا رول رہا ہے thank you so چلی بہت بہت شکریہ حمارت اللہ صاحب جہاں تک ہسٹوریوگرافی کے ٹرینز کا آپ نے ذکر کیا یہ دائرے بڑا پھیلا ہوا ہے آواز آرہی آپ کو میری آواز آرہی آجا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک ہسٹوریوگرافی کی ٹرینز کا تعلق ہے خاصت پھیلا ہوا موضوع ہے لیکن جو مین اسٹریم ہسٹوریوگرافی ہے پاکستان کی یہ تو ریاست کی جو اوفیشل نیریٹیو ہے اس کے مطابق ہے اور اسے ہم اوفیشل ہسٹوریوگرافی کہتے ہیں یہ ٹو نیشن تھیری کے گرد گھمتی ہے اور ٹو نیشن تھیری کا بھی جو اس کا ایکسپلینیشن ہے وہ بہت ہی محدود قسم کا ہے اور اس میں تاریخ کا جو دورانیاں ہے وہ بھی تیہ کر دیا گیا ہے کہ ہمیں سات سو بارہ سے آگے کی تاریخ پڑنی ہے اور یہ پوری تاریخ جو ہندو مسلم کانفریٹ کی تاریخ بتائی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ پاہستان بننے کا جو زمانہ ہے بات کا عرصہ ہے اس کا بھی جو ڈیولپنٹ ہے وہ اسی حوالے سے جو اسٹیٹ کا نیریٹیو ہے جسے ہم اوفیشل ہسٹوریوگرافی کہتے ہیں وہ اچھا اوفیشل ہسٹوریوگرافی دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہوتی ہے ہندوستان میں بھی ہے وہ ایران میں بھی ہے وہ برطاریاں میں بھی ہے لیکن جو جمہوری مملکتیں ہیں جو جمہوری معاشرے ہیں وہاں پہ اوفیشل ہسٹوریوگرافی کے ساتھ ساتھ اور نیریٹیوز بھی ہوتے ہیں ملٹیپل نیریٹیوز ہوتے ہیں وہ جو بات بازید عادل صاحب نے کہی تھی کہ آزاد فضاء کے اندر غور و فکر کرنے کا محول وہ اگر کسی ملک میں ہو یا دوسرے لفظوں میں جمہوری جس ملک میں یا جمہوری فضاء ہو جس ملک میں وہاں پہ ہسٹوریوگرافی ایک نہیں ہوتی ملٹیپل ہوتی ہے اور اس میں طالب علم کے پاس بڑی امکان ہوتا ہے کہ مختلف نقطہ ہائے نظر کو پڑھ کے وہ اپنا ذہن بنا ہے اور وہ پھر خود بھی اپنا کوئی نقطہ نظر مجاور کرنے کی کوشش کرے تو یہ ہمارے ہاں نہیں ہوا نسیجہ یہ ہے کہ ہم نے پوری تاریخ کو ہندو مسلم کانفریٹ کی تاریخ کے طور پر دیکھا ہم نے پھر اپنی تاریخ کو اس کا جغرافیہ بھی تیار کرنے کی کوشش کی وہ ایک پولینڈ کے مفقر تھے نائکوز پولینڈ سانس انہوں نے نیشنلسٹ ہسٹوریوگرافی کے بارے میں بڑی دلچس بات کی تھی کہ یہ ہسٹوریوگرافی یعنی ہم اپنی تاریخ کے اندر اپنی تاریخ کو دیکھیں اور اپنی ساری تاریخ کو ایک خاص تاریخ کے اندر محدود کر کے دیکھیں یہ بھی رجحان ہمارے ہاں رہا ہے اور اس کو ہم نے پھر اس طرح سے نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاں تاریخ وہ بھی ہے کہ جو سات سو بارہ سے پہلے کی تھی ہمارے ہاں قدین تحزیبیں بھی رہی ہیں عبادی حسین کی تحزیب رہی ہے جو اپنی ہمسر تحزیبوں سے بہت سمجھئے کہ ان سے موازنہ کریں تو بہت سے روشن پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں مرن پروفیسر عرفان حبیب علیگرڑ کے دریانوں نے پیپلز ہسٹری آف انڈیا لکھی ہے یا اور ہسٹورینز ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کس طرح سے وادی حسین کی تحزیب کا بابلو نینوہ کی تحزیب اور سمیر کی تحزیبوں سے تعلق تھا یہاں کی مہریں وہاں پہ دریافت ہوئی ہیں وہاں کے آئیکونز جو ہیں وہ یہاں کے آئیکونز بن گئے تو ہمارا تو تاریخ کا سفر بہت قدیم ہے اور دنیا کے دوسرے قدیم معاشروں کے ساتھ رابطہ بھی رہا ہے ہم اس سب کو نہیں خبول کرتے بلکہ ہماری ایک بلے معروف صحافی ہے ہمارے ملک کے محمود شام صاحب انہوں نے تو اپنی ایک قولم میں بہت ہی معنی خیز جملہ لکھا انہوں نے لکھا کہ ہم نے تیہتر سال لگائے ہیں ساڑھے تین ہزار سال کی تاریخ کو بھلانی کے لیے اور اس کو رد کرنے کے لیے تو یہ ہمارے ہاں ہوا پھر ہم نے یہ سمجھا کہ تاریخ صرف حکمرانوں کی تاریخ ہوتی ہے بادشاہوں کی ہوتی ہے صرف سالاروں کی ہوتی ہے وارئیرز کی ہوتی ہے اور پھر ہم نے اپنی جو آزادی کی تاریخ لکھی وہ بھی ہم نے گاندھی نہرو اور محمد علی چنہ اور قائدہ علیہ خطبی خان اور اقبال ان تک محدود ہوتا ہے ہماری تاریخ میں عوام کا ہی نظر نہیں آتے ہماری تاریخ میں جو مارجینلائزٹ سیکشنز ہیں سوسائیٹی کے وہ نظر نہیں آتے پسے ہوئے طبقات نظر نہیں آتے ہم کبھی اپنی تاریخ میں کسانوں کی کردار پہ غورنی کر رہے ہوتے ہم عورتوں کو اپنی تاریخ سے بلکل باہر کر چکے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ایک بہت ہی محدود قسم کی تاریخ ہے جو نہیں آفیشل ہسٹوریوگرافی ہے اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے اور جیسے میں نے کہا کہ متبادل تاریخوں کی بہت اشک ضرورت ہے اس طرح کی تاریخیں اب کچھ لکھی جانے ہی بھی لگنی ہیں باہر کے ملکوں میں بھی پاکستانی ہسٹورینز بیٹھ کی ہی کام کر رہے ہیں اور خود پاکستان کے اندر وہ بے شک سرکاری یونیورسٹیوں میں نہ ہو لیکن باہر جو لوگ ہیں انفرادی حیثیتوں میں آرڈاکٹر مبارک علی صاحب تشریف نہیں رکھتے ہیں یہاں پہ لیکن ان کا بڑا کام ہے اس طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ عوام کی تاریخ کیا ہوتی ہے اور پھر معاشرے کے دیگر پیسے ہوئے طبقوں کی تاریخ کیا ہوتی ہے بلکہ انہوں نے تو یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ چیزوں کی بھی تاریخ ہوتی ہے عادتوں کی بھی تاریخ ہوتی ہے طرزِ بودمان کی بھی تاریخ ہوتی ہے لباس کی بھی تاریخ ہوتی ہے طرزِ رہائش کی بھی تاریخ ہوتی ہے تو تاریخ تو ہم زندگی کے ہر پہلو میں سے نکار سکتے ہیں اور ماضی میں جا کے اس پہلو کا خوج رگا سکتے ہیں بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں اس خسم کی تاریخ کو ملٹپل تاریخ کو مطارف کیا جائے اور اس کے لیے ایک خدا قائم کی جائے تینکیو ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک پاکستان کا کوئیسٹن ہے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کریٹیکل تینکر بنیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے ہمارے پاس دو راستے ہیں ہم کریٹیکل تینکر بنیں یا نہ بنیں اور ویسے ہی نہیں جیسے ہم پھینس ہو نہ ہم سوچ بچار کریں ہمیں جو بتا دیا جائے ہم آنکھیں بند کر کے خبول کر دیں ہمیں بتا دیا جائے کہ جی مشقی پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کی سازش کے نتیجے میں الگ ہو گیا تو ہم اسے خبول کیے رہے ہم بالکل نہ سوچیں کہ کچھ ہم سے بھی غدتیاں ہوئی تھی اور ہم نے بنگانیوں کو اپنا شریک سفر ہی نہ سمجھا ہم نے ان کے حقوق ہی نہیں دیئے تو ہم ان سب چیزوں سے آنکھیں بند کر کے رہے اور جو ہمیں گھول کے پلایا جاتا ہے وہ پیتے رہے لیکن اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ ہم بے خبر رہے اور ہم ایک جمعود زہدہ ذہن کی ساتھ ایک جمعود زہدہ معاشرہ بن کے رہیں گے لیکن دنیا کی آنکھیں تو نہیں آبن پر سکتے دنیا کی ذہن تو نہیں آبن پر سکتے وہ ذہن کھولے رہیں گے اور وہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر ہم رکھیں گے ہمارے بارے میں ہم سے بہتر تذہیر کر سکیں گے تو چوائس تو ہے بلکل ہے چوائس ہمارا کہ ہم کرٹیکل تنکل بنیں یا ہم وہ جو کوئن کا مہنک ہے وہ بن کے رہیں جیسے کہ ہم ابھی تک رہے ہیں تینکیو ڈاکٹر صاحب اب میں آج کے آخر میں پریزیڈنٹ پاس پروفیسر احسان صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ ووٹ آف تینکس پیش کرے جی پریزیڈنٹ پاس پروفیسر احسان صاحب تو ہے یہ آواز آ دی ہے شیئر آپ کو ہے یہ آواز شیئر ہو رہی ہے جی سب سے پہلے تو میں جو چار باتیں پاس کے حوالے سے کروں گا وہ ڈاکٹر صاحب نے جاپر صاحب نے بات کی کہ پاس کا جو میجر جو مقصد اور مقصد ہے انہیں دو دا سترہ میں ہم نے اسٹیبلش کیا اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے دیولپ کر سکیں انہیں تحقیق کے حوالے سے بتا سکیں کہ کیا ہے اور اس کی حوالے سے ہم نے مختلف جو سکالرز ہیں ان کو اپروچ کیا اور انہوں نے اپنا قیمتی بگ دیا جس کے لیے ہم اندہائی مشکور ہیں اس وقت بہت ساری پاس کی کانفرنسز ہو چکی مختلف فورم کی اوپر ہم نے بات کی اور کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں اپنا ایک دو چار شیئر ہیں جو آپ سے میں شیئر کروں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خداوں کی بستی ٹائٹل میں نے لکھا تھا وہ مختصر سی نظم ہے میری کہ یہ خداوں کی بستی ہے جانا ذرا سا سنبھل کر یہاں پر خیرت مدتوں سے مقید سسکیاں لے رہی ہے یہ ایک بڑا علمیہ رہا ہے جہاں تک آج کا ڈاپٹک ساہ وائے پاکستان ایڈوکیشن سسٹم تو اس کی اوپر جو مین ہمارے سورس ہمیں ملے اور سورس پرسن ڈاکٹر سیر جعفر احمد صاحب میں بہت ہی مشکور ہوں بہت ہی شکر گزار ہوں بہت ہی قیمتی باقیں سننے کو ملی ہمارے سٹوڈنٹس کو یہ پتہ چلا آپ کرتے ہیں اداروں کے درمیان باہر کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کریں اور ہم کس طرح ایک کرٹیکل مائنڈ کیار کر سکتے ہیں جو جو نئی کسی چیز کو جنم دے جو وہ ویکیوم ہے سٹیڈیز کا اس ویکیوم کو کلپ کرے اور جو ویکیوم موجود ہے اس ویکیوم کے اوپر کام کیا جائے نہ کہ وہ بہت ساری پہلی سٹیڈیز ہی کو آگے لے کے جائے اس کے بعد تو آئیم اگین ڈاکٹر سید جعفر احمد پر دیر ویری ایڈیشن اس کے لیے وہ بہت مشکور ہیں دوسرا ڈاکٹر قاسم بربت صاحب نے جو بات کی اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ بہت اہم انہوں نے تنقیدی عمل کی بات کی یہ بڑا علمیہ ہے ہمارے سوال کی رسم ختم ہو چکی اب تو صرف وائلنس ہے آپ بات نہیں کرتے اور آپ کو جواب مل جاتا ہے آپ کی بات آدھے میں کاٹی جاتی ہے مجھے وانٹ ایر کی آدھی آتی ہے تو ڈاوٹ آپ اس اگری بھی کر سکتے ہیں اس طرح وہ کہتے ہیں کہ کہ ایڈس اگری بٹ وٹ یو سے برد آئیو ڈی فیンド ڈیفنٹ وڈڈٹ کسی کے رائیٹ ڈیفن کھا آپ ڈیفن کرے اُس کو حق دییں اُس کو حق دیں سوچیں ہیں اس کے اوپر کہ ایف آ رائیٹ جو ڈیہائی ڈاکٹر مسود خالد صاحب میں جو بات کی بڑی اہم بات کہ جب ہم یہ بات اس کو کنیچوز کرتے ہیں ہمارے ہاں ہی ہمارے ہاں یہ نہیں ہوا کہ سائنس ان ریلیجنس ڈیار سیپریٹ ڈومینز یہ ایلا دہ ڈومینز ہیں آپ ان کو ان ایلا ڈومینز میں دیکھیں تب جا کے آپ کے ہاں ڈیویلپنٹ ہوگی نئی سوچ ہوگی آپ ان سیپریٹ ڈومینز کو جب مکس کریں گے اور وہ ایک املگمیشن بن جاتی ہے تو دس بیری امپورٹنٹ کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں پھر آدل صاحب نے بات کی اپنی بہت خوبصورت نظم کے ساتھ اور انہوں نے بھی اسی کہا کہ جبر کے معاشرے میں کوئی نئی چیز جلا نہیں پاتی تو یہ بڑا علمیہ ہے ہمارے ہاں ڈاکٹر بلند اقبال صاحب نے بڑا شکریہ کہ وہ بھی انہوں نے جائن کیا ہمیں تینکیو ویری مچ اس کے اوپر آپ میں بات کی میں جو تھوڑا سا مزید اس میں ہی جنہوں کی روشنی میں ایڈ کرو یہ ہے جس معاشرے میں یہ جس تعلیمی نظام میں مگنگ آپ ہے اور ایک ویسٹین آپ نمبر گیم ہے یہاں پر کتنے نمبر آئیں گے آپ کے تو وہاں پر کنسپچول لائزیشن اپنا دن توڑ ریتی ہے نہ کنسپچول چیزیں سامنے آ رہی ہیں بہت ویک ہے جو بات ہے وہ بہت دور کی بات ہے گریک کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے میرے ایک اچھے پیٹر تھے پروفیسر بشیر افندی صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ گریک کے ہاں یہ تھا کہ گریٹس جائے ان گریکس پر جائے انڈسٹیننگ ہم سوال اٹھائیں اور پھر سوال کو سمجھنا جائے انڈسٹین بے سانسٹوں تھوڑا سا یہ پرابلم ہو تو دوسری یہ ہے کہ ڈائیورسٹی کو جب تک آپ ایکسپٹ نہیں کرتے آپ دنیا میں نہ تو انٹر فیٹ ڈائیلاغ کے حوالے سے کہیں بات کر سکتے ہیں نہ آپ ایک نئے معاشرے کو تشکیل دینے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے بات کریں کہ یہ یہ جو ڈائیلاغ کی جو رسم ہے اسے ڈالنا پڑے گا میں پولیٹکس کا ایک ادنا سا سٹوڈنٹ ہوں تو پولیٹکس ہمیشہ یہ ایک سمپل ڈیفنیشن آف پولیٹکس ہے ہے بکھ ہے جس میں اس نے کہا کہ پولیٹکس is about ڈائیلاغ not a monologue تو جب تک ہم اس ڈائیلاغ کو شروع کریں گے اس ڈائیلاغ کو آگے لے کے جائیں گے تو ڈائیلاغ سے ایک نئی بات آئے گی جس طرح نے داری پبلک کا حوالہ بھی دیا اور اس میں واقعی یہ بات ہے کہ ایک ڈائیلیکٹیکل میتھڈز ہیں تو ہمارے ہاں وہ کوسچننگ کی فضاء پیدا کرنی ہے آخر میں ایک بار پھر اپنے انتہائی محزز انتہائی محزز استاد کو ہوں گا میں نے بہت کچھ سیکھا آج ان کی باتوں سے سید جعفر احمد صاحب کا انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر قاسم مروت صاحب کی باتوں سے ہمیں کافی کچھ استفادہ ہوا ڈاکٹر خالد مرسود اور ڈاکٹر بلند اقبال ڈاکٹر آجل صاحب کو ڈاکٹر آجل صاحب آخر میں میں ایک آہ فیض صاحب کے ایک شیئر پہ اپنی اس بات کو ہتم کروں گا کہ اب صدیوں کے اقرار اطاحت کو بدلنے آپ صدیوں کے اقرار اطاحت کو بدلنے لازم تھے کہ انکار کا فرما کوئی اترے ڈاکٹر آجل صاحب آخر میں میں آپ نے تمام شرکہ کا اس پیشلی گیسٹ فینالیس گیسٹ فیکر اور اکسپر پینالیس ڈاہے دل سے شکریہ دا کرتیوں ڈاکٹر آجل صاحب کے دورِ انکار oynاکہ ڈاکٹر آجل صاحب کے ایک آسئی نٹھ کرتے ہیں جی آب میں کجید کرتے ہیں موسیقی